آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدہ کے اندر اصل ہے تقدیم بھئی کہ مبتدہ کو مقدم ہونا چاہیے اور خبر کے اندر اصل جو ہے وہ تاخیر ہے کہ اس کو مؤخر ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ مبتدہ ذات ہے یعنی ذات پر دلالت کرتا ہے اور خبر حال ہے یعنی حال پر دلالت کرتی ہے اور ذات مقدم ہوتی ہے اپنے احوال پر پہلے ذات کا تصور آتا ہے اور اس کے بعد اس کے احوال کا تصور کیا جاتا ہے اور پھر اس پر اشکال ہوا کہ پھر تو فیل اور فاعل جو ہے فیل پہلے ہے فاعل بعد میں ہے اور وہ فیل فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے اور فاعل مسندلے ہے وہ ذات ہے اور ذات مقدم ہوتی ہے حالانکہ یہاں تو فیل مقدم ہے اور ذات مؤخر ہے تو اس کا جواب بھی میں نے بتلایا تھا کہ دراصل یہاں مانع موجود ہے کہ یہاں فیل جو ہے وہ عامل ہے فاعل یا نائب فاعل کے اندر اور عامل کا درجہ مقدم ہوتا ہے معمول کے مقابلے میں اس لئے اس مانع کی وجہ سے یہاں پر حال کو مقدم کیا گیا اور ذات کو مؤخر کیا گیا ورنہ اصل یہی ہے کہ ذات مقدم ہو اور حال مؤخر ہو بھی اور چنانچہ کہتے ہیں اسی وجہ سے فیداری ہی زیدن یہ کہنا تو جائز ہے کیونکہ اس کے اندر ہا زمیر اگرچہ زید کو لوٹ رہی ہے جو لفظوں کے اعتبار سے مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے وہ مقدم ہے کیونکہ مبتدہ ہے اور صاحبوہا فیدار یہ کہنا ممتنع ہے یعنی جائز نہیں بھئی اس لئے کیونکہ یہاں صاحبوہا کے اندر ہا زمیر جو ہے فیدار کے اندر جو عددار موجود ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ تو خبر کے مقام میں واقع ہے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی عددار مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی عددار مؤخر ہے کیونکہ خبر میں ہے بھئی تو یہ ازمار قبل ذکر لازم آیا لفظاں بھی اور رتبتاں بھی اور یہ جائز نہیں بھئی اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدہ کے اندر دوسری اصل یہ ہے کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے معرفہ معرفت سے ہے جس کی آپ کو پہچان ہو اور نکرہ نکارت سے ہے جس کی آپ کو پہچان نہ ہو بھئی تو دیکھو مبتدہ اور خبر ہم لے کر آتے ہیں مبتدہ کو معرفہ ذکر کرتے ہیں اور خبر کو نکرہ مبتدہ کو معرفہ اس لئے ذکر کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک بات بتلانے والے ہیں تو عموماً اور اکثر جو بات بتلائی جاتی ہے وہ کسی جاننے والی چیز کی حالت بیان کی جاتی ہے اور خبر آگے نکرہ لائی جاتی ہے کیونکہ خبر کا آپ کو پتا نہیں ہے اگر خبر کا آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے تو پھر تو یہ خبر دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تو اس لئے خبر کو نکرہ لائی جاتا ہے بھئی کہ اس کی مخاطب کو پہچان نہیں ہوتی بھئی تو چنانچہ کبھی کبار نکرہ جو ہے وہ بھی مبتدہ بنتا ہے بشرتے کہ اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے بھئی تو نکرہ بھی کبھی کبار مبتدہ بنتا ہے لیکن یہ علی الاطلاق مبتدہ نہیں بنتا یعنی ہر نکرہ مبتدہ نہیں بنتا بلکہ جب نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے پھر اس کو مبتدہ بنایا جاتا ہے اور تخصیص کے چھے طریقے صاحب کافیہ نے ذکر کیے جن میں سے دو طریقے ہم نے پڑے تھے بھئی پہلا طریقہ کیا تھا تخصیص بس صفت بھئی وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنُنْ خَيْرُمْ مِمْمُشْرِقِنْ اس مثال کے اندر عبدن جو ہے وہ مبتدہ ہے اور یہ نکرہ ہے اور اس کے اندر آگے مؤمنون جو صفت آئی اس صفت نے اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی اور اشتراک کو کم کر دیا جب عبد مؤمن کہا جاتا ہے تو دیکھو کافر عبد اور کافر غلام اس سے نکل گئے بھئی تو لہٰذا یہاں تخصیص صفت کی وجہ سے آئی لہٰذا اس عبدن کا مبتدہ بننا صحیح ہے اور دوسرا مقام تھا اَرَجُلُنْ فِدَّارِ عَمِ مَرَعَتُنْ تو یہ تخصیص کا دوسرا طریقہ تھا اور اس کا نام ہے تخصیص بی علم المتقلم بھئی اور تخصیص بی علم المتقلم وہاں آتی ہے جہاں حمزہ استفہام آئے اَمْ مُتَّصِلَہِ کے ساتھ اَمْ مُتَّصِلَہِ کے ساتھ تو یہاں دیکھو متقلم کو اتنا علم ہے مثلا اس نے کیا سوال کیا اَرَجُلُنْ فِدَّارِ عَمِ مَرَعَتُنْ کہ اس گھر میں کوئی آدمی ہے یا کوئی عورت معلوم ہو اس کو اتنا علم ہے کہ انہی دو میں سے کوئی ایک ہے کوئی تیسری چیز وہاں نہیں تو یہ سوال متقلم تب ہی کرتا ہے جب اس کو اتنا پتا ہو کہ انہی دو چیزوں میں سے ایک اس گھر کے اندر ہے تو یہاں اب دیکھو متقلم کو علم ہے اور متقلم کے اس علم کی وجہ سے یہاں تخصیص آگئی کیا آگئی تخصیص آگئی تو لہٰذا اب یہ اَرَجُلُنْ فِدَّارِ اس میں رجلُنْ نَكِرَا ہے اور یہ مبتدہ بن رہا ہے اور اَمْ اِمْ رَأَتُنْ یہ امراتن کا عطف رجلُنْ پر ہے بھئی اور ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو ماتوفن عالی کا ہوتا ہے تو یہاں یہ رجلُنْ مبتدہ بن رہا ہے اور نَكِرَا ہے لیکن اس کے اندر تخصیص آگئی بِعِلْمِ الْمُتَقَلِّمِ متقلم کے علم کی وجہ سے لہٰذا اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے بھئی تو یہاں تخصیص آگئی علمِ متقلم کی وجہ سے کہ اس کو معلوم ہے کہ انہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے اور لہٰذا اس کا جواب نَعَمْ یا اللہ کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا نَعَمْ کے ساتھ اس کا جواب نہیں دے سکتے اس لیے کیونکہ نَعَمْ کا معنی ہے ہاں مثلا اَرَجُلُنْ فِي الدَّارِ اَمِي مرَأَتُنْ آپ جواب میں کہتے ہیں نَعَمْ کہ ہاں اس گھر میں مرد یا عورت ہی ہے تو یہ جواب دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں کیونکہ یہ بات تو متقلم کو بھی علم ہے کہ انہی دو میں سے کوئی ایک ہے تو وہ تعیین کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو نَعَمْ کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا اور نیزلا کے ساتھ بھی جواب نہیں دیا جا سکتا اس لیے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس صورت میں تو متقلم کا علم غلط ہو جائے گا حالانکہ متقلم کو علم ہے کہ انہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس گھر میں ہے بھئی اور پھر یہاں ایک ترکیب آئی تھی ایم من الامرین المعلومی تو یہاں الامرین کی صفت معلوم آئی تھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ صفت بحالی متعلقی ہی ہے صفت دو قسم پر ہے ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلقی ہی صفت بحالی ہی یہاں ضمیر راجہ ہے موصوف کو اے صفت بحالی الموصوفی یعنی وہ صفت جس میں موصوف کی حالت بیان کی جائے اور ایک ہے صفت بحالی متعلقی ہی اے متعلق الموصوفی یعنی وہ صفت جس میں موصوف کے متعلق کی حالت بیان کی جائے بھئی اور تو یہ جو صفت بحالی ہی ہے یہ لفظوں میں جس کی صفت ہوتی ہے معنی میں بھی اسی کی صفت جانی رجل عالمن رجل موصوف عالمن اس کی صفت تو لفظوں میں یہ عالمن صفت ہے رجل کی اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ عالم صفت ہے رجل کی وہ رجل ہی عالم ہے کوئی اور عالم نہیں اور کبھی کبھار صفت جو ہے موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرتی ہے جیسے جانی رجل عالم ابوہ اب دیکھو یہاں پر ابوہ فاعل ہے عالم کے لئے اور عالم لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے ابوہ کی اس کی ابوہ کی یعنی موصوف کے متعلق کی صفت ہے موصوف کے متعلق کی صفت ہے یعنی عالم وہ رجل نہیں ہے بلکہ اس کا باپ جو ہے وہ عالم ہے بھئی اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو عام صفت ہوتی ہے یہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے چار چیزوں میں یعنی یوں کہو صفت بخالی ہی اپنے موصوف کے مطابق ہوگی چار چیزوں میں نمبر ایک اعراب نمبر دو افراد تسنیہ اور جمع یعنی اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد اور موصوف تسنیہ یا جمع ہے تو صفت بھی تسنیہ اور جمع اور تیسری چیز ہے تذکیر و تانیس موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر موصوف مؤنس تو صفت بھی مؤنس اور چوتھی چیز جو ہے تعریف و تنقید موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ موصوف نکیرہ تو صفت بھی نکیرہ بھئی تو یہ جو عام صفت ہے یعنی صفت بحالی ہی یہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے ان چار چیزوں میں اعراب میں افراد تسنیہ اور جمع میں تذکیر و تانیس میں اور تعریف و تنکیر میں جبکہ صفت بحالی متعلق ہی وہ ہمیشہ مفرد رہے گی معلوم ہے افراد تسنیہ اور جمع میں یہ اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہوگی اور نیز یہ اپنے فائل کے مطابق مذکر یا موانس آئے گی فائل مذکر تو یہ صفت بھی مذکر وہ موانس تو یہ صفت بھی موانس تو یہ دو چیزوں میں اپنے فائل کے مطابق ہوگی افراد تسنیہ جمع اور تذکیر و تانیس اور دو چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوگی یہ صفت بحالی متعلق ہی ایک اعراب میں اور ایک تعریف و تنکیر میں تو یہاں پر بھی آیا تھا ایم من الامرین المعلومی الامرین موصوف ہے اور المعلوم اس کے صفت تو دیکھو دونوں کا اعراب ایک ہے دونوں مجرور ہیں اور نیز دونوں تعریف و تنکیر میں بھی ایک جیسے ہیں الامرین معرفہ تو المعلوم بھی معرفہ اور دو چیزوں میں مطابقت ضروری نہیں کونسی ایک تو افراد تسنیہ اور جمع میں دیکھو الامرین تسنیہ ہے اور المعلوم مفرد ہے اور نیز تذکیر و تانیس میں بھی یہ مطابقت ضروری نہیں جیسے یہاں اس کا فائل کون احدہما آ رہا ہے اور وہ مذکر ہے اس لئے معلوم کا لفظ بھی مذکر ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی وَمِثْلُ قَوْلِكَ مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ فَإِنَّنَّكِرَتَ فِيهَا وَقْعَتْ فِي حَيِّزِنَّ فِي فَأَفَادَتْ عُمُومَ الْأَفْرَادِ وَشُمُولَهَا یہ تخصیص کا تیسرا طریقہ آ گیا بھئی اس طریقے کا نام ہے تخصیص بالعموم بھئی یہ تخصیص بالعموم کہلاتی ہے پہلا طریقہ کیا تھا تخصیص کا تخصیص بالصفت دوسرا طریقہ تھا تخصیص بعلم المتقلم اور تیسرا طریقہ جو ہے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ اس کو کہتے ہیں تخصیص بالعموم یعنی عموم کے ذریعے تخصیص پیدا کرنا ایک چیز کے اندر عموم پیدا کر دینا شمول پیدا کر دینا کہ وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لے تو یہ تخصیص کا تیسرا طریقہ ہے اور کیا نام ہے اس کا تخصیص بالعموم اور یہ تخصیص بالعموم وہاں آئے گی کہ جہاں پر نکرہ تحتنفی واقع ہو بھئی دیکھو مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ اس کے اندر یہ أَحَدٌ مُبْتَدَا ہے اور خَيْرٌ مِّنْكَ اس کی خبر ہے بھئی اور أَحَدٌ تو نکرہ ہے اور نکرہ تو ویسے مُبْتَدَا نہیں بنتا جب تک اس میں تخصیص نہ آ جائے تو یہاں پر یہ احَدٌ پر جو یہ جو مَا حرفِ نَفِ داخل ہوا اس نے اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی اور تخصیص کس طریقے سے پیدا کی؟ عموم کے ذریعے کہ اس میں عموم پیدا کر دیا بھئی تو جب بھی نکرہ تحتنفی آئے جیسے یہاں احَدٌ نکرہ مَا کے تحت آیا اس کے اوپر مَا داخل ہے تو جب بھی نکرہ تحتنفی آئے تو وہاں تخصیص آ جاتی ہے یہ یوں کہیں وہاں عموم آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے؟ عموم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی بھئی مثلا دیکھو بھئی میرے سامنے مثلا بیس افراد موجود ہیں بھئی اور اب ایک طالب علم میرے پاس آیا میں نے اس طالب علم سے کہا اَحَدٌ مِنْهُمْ خَيْرٌ مِنْكَ میرے سامنے کتنے افراد کی جماعت ہے بیس افراد کی اب ایک اور طالب علم آیا میں نے اس طالب علم سے کہا اَحَدٌ مِّنْهُمْ خَيْرٌ مِّنْكَ ان میں سے کوئی ایک فرد ایسا ہے جو تم سے افضل ہے تم سے بہتر ہے بھئی توجہ ہے اَحَدٌ مِّنْهُمْ ان میں سے کوئی ایک تعیین نہیں اس کے اندر اشتباہ ہے کہ کون سوالہ ایک اس طالب علم سے بہتر ہے اور کتنے لوگوں کی جماعت میرے سامنے ہے بیس افراد کی تو دیکھو پہلے فرد کو لے لیں ہو سکتا ہے یہ ہے وہ ایک جو اس طالب علم سے بہتر ہے تو احتمال ہے ہو سکتا ہے یہ والا فرد ہو دوسرے فرد کو لے لیں اس جماعت کے اس میں بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے یہ والا فرد اس طالب علم سے بہتر ہے تیسرے فرد کو لے لیں ہو سکتا ہے یہ والا فرد طالب علم سے بہتر ہے تو اسی طرح یہ تمام افراد کے اندر یہ احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہ والا ایک ہو جو اس طالب علم سے بہتر ہے بھئی تو دیکھو یہاں دیکھو کوئی حرف نفی نہیں ہے کوئی حرف ہے ان میں سے کوئی ایک ہے جو خیر من کا جو آپ سے بہتر ہے بھئی تو اس احدوں کے اندر بیس احتمال آگئے میں نے کتنے لوگوں کے اعتبار سے یہ بات کی وہ جو بیس افراد میرے سامنے موجود ہیں میں نے ان کے اعتبار سے کہا کہ احدوں منہم خیر من کا کہ ان بیس میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو آپ سے افضل ہے بھئی تو اب اس احدوں میں اشتباہ ہے یہ ان میں سے ہر ایک پر صادق آ رہا ہے ہر ایک کے اندر احتمال ہے ہو سکتا ہے یہ والا فرق جو ہے اس طالب علم کے مقابلے میں بہتر ہو تو اس احدوں میں کتنے احتمال آگئے بیس احتمال آگئے تو یہ نکیرہ ہے بھئی اور پھر میں اس پر حرفیں نفی لے آتا ہوں ما احدوں منہم خیر من کا یہ منہم کو بھی اب ذرا ختم کر دیں ما احدوں خیر من کا توجہ ہے کوئی ایک بھی تم سے بہتر نہیں ہے کوئی ایک بھی کوئی ایک بھی تم سے بہتر نہیں ہے بھئی اب دیکھو یہاں یہاں میں نے نکیرہ پر حرفیں نفی داخل کر دیا اور نکیرہ پر جب حرفیں نفی داخل ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو میں نے سب کی نفی کر دی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ سے بہتر نہیں ہے تو سارے مجموعے کی میں نے نفی کر دی پہلے اس احدوں میں کتنے احتمال تھے بیس احتمال اب سارے مجموعے کی میں نے اکٹھی نفی کر دی اب یہاں اور کوئی احتمال نہیں کیونکہ ایک ہی مجموعہ ہے ایک سے زیادہ مجموعے نہیں تو ساروں کو ملا دیا تو ایک مجموعہ بن گیا ایک ہی مجموعہ بنے گا کہ کئی مجموعہ بنیں گے جب ساروں کو اکٹھا کر دی ایک مجموعہ میں تو ایک ہی مجموعہ بنے گا تو ایک ہی مجموعہ بنا تو ما احد خیر من کا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ سے بہتر نہیں ہے تو دیکھو من حیث المجموع میں نے سب سے نفی کر دی نفی کر دی اس طالب علم کے مقابلے میں بہتر ہونے کی تو اب یہاں دیکھو اور کوئی احتمال نہیں پہلے احدوں میں کتنے احتمال تھے بیس احتمال تھے یعنی اس میں اشتباہ تھا پتہ نہیں یہ والا فرد ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے یا چوتھا ہے کونسا فرد اس طالب علم کے مقابلے میں بہتر ہے اور جب میں نے کہا ما احد خیر من کا کوئی بھی تم سے بہتر نہیں ہے تو دیکھو ساروں کا مجموعہ بنایا اور اس سارے کی نفی کر دی کہ ان میں سے ایک بھی تم سے بہتر نہیں ہے تو اب یہاں دیکھو نکرہ تحت نفی آیا اس نے عموم پیدا کر دیا تمام افراد سے خیر من کا کی نفی ہو گئی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ سے بہتر نہیں اب یہاں اور کوئی احتمال نہیں تو سارے احتمالات ختم ہو گئے سارے احتمالات ختم ہو گئے تو دیکھا عموم آ گیا تمام افراد کا احاطہ ہوا اور ان سب سے نفی کر دی گئی اس صفت کی بات سمجھ میں آ گئی تو نکرہ تحت نفی جب بھی واقع ہو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس میں تخصیص آ جاتی ہے اور اس تخصیص کی وجہ سے پھر اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے تو ما احد خیر منکا کوئی ایک بھی تم سے بہتر نہیں ہے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَمِثْلُ قَوْلِكَ مَا اَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ اور جیسے کہ آپ کا قول ہے ما احد خیر منکا کہ کوئی ایک بھی تم سے بہتر نہیں ہے بھئی دیکھئے کافیہ کی عبارت ہے وَمَا اَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ وَمَا اَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ اور صاحب جامی نے درمیان میں وَمِثْلُ قَوْلِكَ یہ مِثْلُ قَوْلِكَ لفظ بھی نکال لیا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ما احد خیر منکا اس کا عطف ہے ما قبل میں جو آیا تھا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مِّنْ مُشْرِقٍ اس پر ہے اور اس سے پہلے تو مِثْل کا لفظ تھا وہ تو مظافلے تھا مِثْل کے لیے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے مِثْل کے لیے اس لیے انہوں نے یہاں وَمِثْلُ قَوْلِكَ کا لفظ نکال دیا کہ اس کا عطف اسی پر ہے اور اس پر بھی مِثْلُ کا لفظ داخل ہو رہا ہے اور نیس مِثْل کے بعد قَوْل کا لفظ نکالتے جا رہے ہیں ہر جگہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں یہ جو مثالیں آ رہی ہیں یہ لفظ مراد ہیں یعنی یہ قَوْل کی تاویل میں ہیں کس تاویل میں ہیں قَوْل کی تاویل میں ہیں تو یہ قَوْل اصل میں مُزافِلے ہے کیا ہے دیکھو نا وَمِثْلُ قَوْلِكَ مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ قَالَ جو ہے قَالَ قَالَ یہ ایک فاعل چاہتا ہے اور ایک مفعول قُلْتُ میں نے کہا کیا کہا آگے مفعول چاہیے بھئی وہ جو آگے کلام کیا جائے گا وہ در اصل اس کا مفعول ہے بھئی قُلْتُ لِزَيْدٍ میں نے زید سے کہا اِذْغْرِبَ عَمْرَن کہ عمر کی پٹائی کرو تو قُلْتُ فیل با فاعل ہے اس کے اندر تاز امیر مرفو محلن اس کا فاعل لِزَيْدٍ لَام جَارًا زیدٍ مجرور جار مجرور مل کر مطالق کس سے قُلْتُ فیل سے یاد رکھو یہ قَالَ کا صِلَة لَام آتا ہے جس کے ساتھ بات کی جائے اس پر لام داخل کرتے ہیں زید سے یہ بات کی ہے تو اس پر لام داخل کرتے ہیں تو یہ لِزَيْدٍ متعلق ہوا قُلْتُ کے ساتھ بات سمجھ بھی آگئے تو کیا کہیں گے یہ لام صِلَة ہے کس کا قَالَ کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو حروف جار رہا جس فیل کے ساتھ جڑتے ہیں جس فیل کے ساتھ جڑتے ہیں یہ اس کا صِلَة کہلاتے ہیں اور ہر فیل کے مخصوص صِلَة ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یعنی حروف جار رہا ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور یہ صِلَة بدلتا جائے تو فیل کا معنی بدلتا چلا جاتا ہے چنانچہ آپ لغت اٹھائیں گے وہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک فیل ذکر ہوگا اور آگے اس کے کئی معانی ذکر ہوں گے اور ہر معنی میں آپ دیکھیں گے کہ فیل کے ساتھ عموماً صِلَة بدلتا جا رہا ہے صِلَة بدلتا جائے گا تو فیل کا معنی بھی بدلتا جائے گا تو قُلْتُ لِزَيْدِن یہ لزے دن صِلَة ہے کس کا قُلْتُو کا اور آگے میں نے کیا کہا اے ذریب عامران یہ جو پورا جملہ ہے جملہ انشائیہ ہے عمر ہے نا جملہ انشائیہ یہ پورا جملہ مفعول بھی ہے قُلْتُو کا میں نے کہا کیا کہا اے ذریب عامران یہ اے ذریب عامران مقولہ ہے اور یہ مفعول بھی ہے قُلْتُو کے لئے تو معلوم神 قَالَة کا فیل ایک فائل چاہتا ہے اور ایک مقولہ یعنی مفول بھی ہی چاہتا ہے تو یہاں پر بھی یہ قول مصدر ہے اور مصدر بھی اپنے فیل کی طرح عمل کرتا ہے یعنی اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفول کو نصب لیکن میں نے بتایا ہے مصدر کے ساتھ فائل یا نائب فائل کا ذکر ضروری نہیں فیل یا صفت کے سیغوں کے ساتھ تو فائل یا نائب فائل کا ذکر ضروری ہے لیکن مصدر کے ساتھ فائل یا نائب فائل کا ذکر ضروری نہیں کبھی ذکر کر دیا جاتا ہے مستر کے ساتھ فائل یا نائب فائل کو اور کبھی ذکر نہیں کیا جاتا اور پھر جب ذکر کیا جائے تو عموماً مستر کی اضافت کر دیتے ہیں اپنے فائل یا نائب فائل کی طرف تو یہاں پر بھی وَمِسْلُ قَوْلِكَ قَوْل مَسْتَر آیا اور کاف ضمیر جو ہے یہ مجرور محلن ہے یہ مضافلے ہے قول کے لیے مِسْلُ قَوْلِكَ جیسے کہ آپ کا قول ہے اور یہ کاف ضمیر یہ معنی کے اعتبار سے فائل ہے قول کے لیے قول کا آپ کا قول یعنی یہ بات آپ نے کی ہے تو آپ کیا ہوئے اس قول کے فائل ہوئے وَمِسْلُ قَوْلِكَ قول مَسْدَر مُزاف کاف ضمیر مجرور محلن مضافلے اور یہی کاف ضمیر فائل بھی ہے تو یہ اس کا محل قریب یہ ہے کہ یہ مجرور ہے مضافلے ہے اور محل بعید یہ ہے کہ یہ فائل ہے قول مستر کے لیے اور آگے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا یہ پورا جملہ یہ مقولہ ہے یہ مفعول بھی ہی ہے قول مستر کے لیے تو قول مستر اپنے مضافلے اور مفعول بھی ہی سے مل کر یہ مضافلے ہوا مِسْل کے لیے تو مِسْل کا مضاف یعنی قول ہے بھئی تو قول جب داخل کر دیا مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا تو یہ مستر کے حکم میں ہو گیا یعنی مفرد بن گیا کیا بن گیا مفرد بن گیا تو صاحب جامعی بتلانہ یہ چاہتے ہیں کہ مِسْل کا مضافل ہے جو ہے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا نہیں ہے بلکہ قول ہے بھئی کیا ہے قول مستر ہے تو یہ مستر کی تعویل میں اس کو کر لیا اور نیز یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا اس سے لفظ مراد ہیں کیا مراد ہیں لفظ مراد ہیں بھئی اور اس لئے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تو یہ حَازَ اللَّفْز کی تعویل میں ہے لہٰذا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وَمِسْلُ حَازَ اللَّفْزِ قول نکالنے کی ضرورت ہی نہیں قول نے بھی کیا کیا تھا قول نے کیا فائدہ دیا تھا مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا اس کو مفرد کی تعویل میں کر دیا تھا یہ سارا مقولہ بن گیا تھا کس کے لئے قول کے لئے اور اصل مضافلے یہ مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا نہیں ہے بلکہ قول ہے اور قول تو مستر ہے مفرد ہے تو یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مضافلے پورا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ قول مستر ہے جو مفرد ہے بھئی اور دوسری تعویل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا اس سے یہ لفظ مراد ہیں تو یہ حَازَ اللَّفْز کی تعویل میں ہوا اور یہ حَازَ اللَّفْز کو مضافلے بنا دیں مِسْل کے لئے تو عبارت کیا بن گئی وَمِسْلُ حَازَ اللَّفْزِ اور جیسے کہ یہ لفظ ہے یہ دوسری تعویل ہو گئی اور تیسری تعویل یہ کہ اس کو عَلَمْ کی تعویل میں لے لیں جب لفظ بول کر لفظ مراد ہوں تو وہ عَلَمْ کی تعویل میں ہوتا ہے وہ جو کلام عرب میں آتا ہے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا تو یہ عَلَمْ ہے اور عَلَمْ اسم ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو گویا تین طریقے سے آپ اس کو مفرد کی تعویل میں کر سکتے ہیں یا تو قول کیلئے اس کو مقولہ بنا دیں قول مستر مفرد ہے یا یہ حَازَ اللَّفْز کی تعویل میں لے لیں یہ بھی مفرد ہے اور یا اس کو عَلَمْ کے تعویل میں لے لیں تو بھی یہ مفرد ہے اور عَلَمْ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا جو عَلَمْ ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا اچھا تو کہتے ہیں وَمِثْلُ قَوْلِكَ مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا اور جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ کا یعنی اس کے اندر بھی نکیرہ کے اندر تخصیص آئی ہے اور کس طریقے سے آئی ہے تخصیص بالعموم ہے بھئی فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِيهَا وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ النَّفِي اس لیے کیونکہ نکیرہ جو ہے اس کے اندر نفی کے مقام میں واقع ہوا ہے حیز کا معنی مکان بھئی اور جگہ جگہ فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِيهَا وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ النَّفِي اس لیے کیونکہ نکیرہ جو ہے وہ اس جملے کے اندر وہ واقع ہوا ہے حیزِ النَّفِي میں نفی کے مقام میں یعنی نفی کے محل میں واقع ہوا ہے نفی کے محل میں واقع ہونے کا کیا مانا کہ تحت النفی ہے یعنی اس پر حرف نفی داخل ہو رہا ہے فَأَفَادَتْ عُمُومَ الْأَفْرَادِ وَشُمُولَهَا تو اس نکرہ نے فائدہ دیا عموم افراد کا اور ان کے شمول کا یعنی یہ عام ہو گیا اس نے اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیا اس نے جب نکرہ تحت النفی ہے تو اس میں عموم آ جاتا ہے وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے اس پر یہاں اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ یہ تخصیص کے تیسرے طریقے کا کیا نام ہے تخصیص بالعموم بھئی تخصیص بالعموم حالانکہ تخصیص اور عموم یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں بھئی تخصیص کا معنی تو ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا اور عموم کا معنی تو ہے افراد کو بڑھا دینا یعنی احتمالات کو بڑھا دینا اور افراد بھی اس میں شامل ہو جائیں تو تخصیص اور عموم تو ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں تو عموم کے ذریعے کیسے یہاں پر تخصیص آ گئی تو جواب یہ تخصیص کا معنی ہم نے ذکر کیا کہ تخصیص کہتے ہیں دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا تخصیص کسے کہتے ہیں دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا اور جب نکرہ تحت نفی واقع ہوتا ہے تو پھر دیگر احتمالات بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو دیکھو تخصیص آ گئی با ایمانہ کہ دیگر احتمالات ختم ہو گئے جب نکرہ تحت نفی آیا تو اس نے عموم کا فائدہ دیا تمام افراد کا مجموعہ بنایا اور اس سارے کی کیا کر دی نفی کر دی تو یہاں عموم آیا اور تمام احتمالات اب ختم ہو گئے تو با ایمانہ یہاں پر تخصیص آ گئی کہ دیگر احتمالات ختم ہو گئے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ جو تخصیص ہے ایک ہے نفس تخصیص اور ایک ہے کمال تخصیص نفس تخصیص جو ہے اس کا معنی ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا جیسے عبد کی صفت مؤمن لائی گئی تو اس نے کیا کیا اس میں نفس تخصیص پیدا کر دی یعنی دیگر احتمالات کم کر دیئے اس میں احتمالات کم کر دیئے عبد مؤمن اب یہ عبد کافر پر صادق نہیں آئے گا تو دیکھو اشتراق قلیل ہو گیا تو ایک ہے نفس تخصیص تو صفت وغیرہ سے نفس تخصیص آ جاتی ہے جبکہ نکرہ جب تحت النفی ہو تو اس میں کمال تخصیص آ جاتی ہے یعنی کامل درجہ کی تخصیص آ جاتی ہے یعنی تمام احتمالات ختم ہو گئے ایک تھی نفس تخصیص نفس تخصیص میں کیا ہوتا ہے احتمالات کم ہوتے ہیں ختم نہیں ہوتے اور ایک ہے کمال تخصیص کے کامل درجہ کی تخصیص آ جائے اور وہ یہ کہ احتمالات کم نہ ہوں بلکہ بالکل ہی ختم ہو جائیں اور جب نکرہ تحت النفی آئے تو یہاں احتمالات بالکل ہی ختم ہو گئے پہلے دیکھو بیس افراد تھے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اشتبا تھا پتہ نہیں یہ والا فرد مراد ہے یہ والا یہ والا کیونکہ میں نے کیا کہا تھا احد منہم خیر منکا تو اس احد ان میں بیس احتمال تھے لیکن جب نکرہ تحت النفی آیا اب اس سارے مجموعے کی میں نے اکٹھی نفی کر دی اب دیکھو اور کوئی احتمال ہے ہی نہیں یہاں تو یہاں کامل درجہ کی تخصیص آ گئی تو ایک ہے نفس تخصیص اور ایک ہے کمال تخصیص نفس تخصیص کیا ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا اور وہ صفت وغیرہ کی ذریعاتی ہے اور ایک ہے کمال تخصیص کہ دیگر احتمالات کم نہ ہوں بلکہ بالکل ختم ہی ہو جائیں اور وہ کب آتی ہے جب نکرہ تحت النفی ہو بھی تو کہتے ہیں فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِيهَا وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ النَّفِي اس لیے کیونکہ نکرہ اس کے اندر جو ہے وہ نفی کے مقام میں واقع ہے یعنی تحت النفی ہے فَأَفَادَتْ عُمُومَ الْأَفْرَادِ وَشُمُولَهَا تو اس نے افراد کے عموم اور ان کے شمول کا فائدہ دیا کہ تمام افراد کو اب یہ شامل ہو گیا فَتَعَيَّنَتْ وَتَخَصَصَتْ تو یہ متعین ہو گیا وَتَخَصَصَتْ اور اس نے تخصیص حاصل کر لی فَتَعَيَّنَتْ وَتَخَصَصَصَتْ کا ایک معنی ہے بھئے اور یہ فَتَعَيَّنَتْ کے بعد جو وَتَخَصَصَصَتْ آیا یہ عطفِ تفسیری کہلاتا ہے بعض اوقات ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے اور پھر مصنف اس کا معنی بھی بتلانا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اے حرفِ تفسیر ذکر کیا جائے یوں کہا جائے فَتَعَيَّنَتْ اَيْتَخَصَصَتْ کہ وہ متعین ہوا یعنی اس میں تخصیص آگئی متعین ہونے کا یہاں کیا معنی تخصیص آگیا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عطف کر دیا جائے بھئے یاد رکھو عطف میں معطوفن علی اور ہوتا ہے اور معطوف اور لیکن یہ جو عطفِ تفسیری کے اندر دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں وہ جو آگے معطوف آتا ہے وہ اسی معطوفن علی کی تفسیر کرتا ہے اس کا معنی بیان کرتا ہے تو یہاں پر یہ جو وَتَخَصَصَتْ آیا اس نے اسی تعینت کے معنی کی تفسیر کی بھئی اس کا معنی بیان کر دیا تو یہ کیا ہے عطفِ تفسیری ہے بھئی تو کہتے ہیں فَتَعَيَّنَتْ وَتَخَصَصَتْ تو وہ نکیرہ جو ہے وہ متعین ہو گیا اور اس نے تخصیص حاصل کر لی متعین ہو گیا یعنی یوں کہیں یوں کہیں جب میں نے کہا مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ کوئی ایک بھی آپ سے بہتر نہیں ہے دیکھو یہ سارے مجموعے پر حکم لگ گیا یعنی ہر ہر فرد پر حکم لگ گیا یہ والا فرد بھی آپ سے بہتر نہیں دوسرا فرد لیا یہ بھی آپ سے بہتر نہیں تیسرا لیا یہ بھی آپ سے بہتر نہیں چوتھا لیا اس پر بھی یہ حکم کہ یہ آپ سے بہتر نہیں تو با ایمانہ اس میں تعین آ گیا یہ متعین ہو گیا نکیرہ کہ اس میں ہر ہر فرد پر یہ حکم لگ رہا ہے پہلے اَحَدٌ مِّنْهُمْ خَيْرٌ مِّنْكَ کسی ایک پر یہ حکم لگ رہا تھا اور اس ایک کا بھی پتا نہیں تھا کہ کونسا والا ایک ہے اور اب مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ اب اس میں عموم آیا اور اس نے ہر ہر فرد پر یہ حکم لگا دیا کہ کوئی بھی آپ سے بہتر نہیں ہے تو جب ہر ہر فرد پر حکم لگ گیا تو تعین آ گئی یعنی اب کوئی اور احتمال ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں فَتَعَيَّنَتُ وَوَنَكْرَ مُتَعَيَّنُ ہو گیا وَتَخَصَّصَتُ اور اس نے تخصیص حاصل کر لی فَإِنَّهُ لَا تَعَدُدَ فِي جَمِيعِ الْأَفْرَادِ بَلْ هُوَا أَمْرٌ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ جمیعِ افراد کے اندر تعدد نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی امر ہے ایک ہی چیز ہے بھئی جب نکرہ تحت النفیہ ہے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اور جمیعِ افراد پر وہ حکم لگ جاتا ہے اور جمیعِ افراد یہ تو ایک ہی چیز ہے جمیع افراد ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں ایک ہی مجموعہ ہے نہ کہ کئی مجموعے ہیں جب تمام افراد کا آپ نے کہہ دیا تو تمام افراد کا تو ایک ہی مجموعہ بنے گا اگر اور مجموعے بناتے تو وہ تمام افراد کے نہیں ہو سکتے ہم تو کیا کہہ رہے ہیں تمام افراد کا مجموعہ اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا تَعَدُدَ فِي جَمِعِ الْأَفْرَادِ اس لیے کیونکہ تمام افراد کے اندر کوئی تعدد نہیں یعنی وہاں شمار نہیں ہے وہ ایک ہی ہے بل ہوا امر واحد بلکہ وہ ایک ہی امر ہے وَكَدَا كُلُّ نَكِرَةٍ فِي الْإِثْبَاتِ قُسِدَ بِهَا الْعُمُومُ اور اسی طرح ہر احسان نکرا جو اس بات کے اندر آئے اور قُسِدَ بِهَا الْعُمُومُ اس کے ذریعے عموم کا ارادہ کیا جائے بھئی مطن میں تو آیا مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ معلوم ہوا نکرا تحت النفی جب واقع ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اور پھر اس کا مبتدہ بننا صحیح آگے صاحب جامع ایک اور فائدہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ صرف تحت النفی ہوتنے میں ایسا نہیں ہے بلکہ مقام اس بات کے اندر بھی کبھی نکرا آئے اور اس نکرا کے ذریعے عموم کا ارادہ کیا جائے کسی خاص فرد کا ارادہ نہیں بلکہ عموم کا ارادہ کیا جائے تو اس کا مبتدہ بننا بھی صحیح ہے اس میں بھی تخصیص بالعموم آگئی تو کہتے ہیں وَكَدَا كُلُّ نَكِرَةٍ فِي الْإِثْبَاتِ قُسِدَ بِهَا الْعُمُومُ اور اسی طرح ہر ایسا نکرا جو اس بات میں ہو یعنی مقام اس بات میں ہو اس پر کوئی حرف نفی وغیرہ داخل نہ ہو تو ہر ایسا نکرا جو اس بات میں ہو قُسِدَ بِهَا الْعُمُومُ اس کے ذریعے عموم کا ارادہ کیا جائے نَحْو تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ جیسے کہ یہ قول ہے بھئی تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ تَمْرَةٌ خَجُور کو کہتے ہیں بھئی اور جَرَادَا جَرَادَا یاد رکھو اس کو ٹیڈڈی کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں ٹیڈڈی اور فارسی میں اس کو ملخ کہتے ہیں ملخ اور پشتوں میں اس کو ملخ کہتے ہیں تو یہ حشرات کی قبیل میں سے ہے بھئی یہ ٹیڈڈی اور یہ اچھل اچھل کر چلتی ہے بھئی اور اس کی مختلف انواع اور اقسام ہوتی ہیں بعض بہت چھوٹی ہوتی ہیں بعض بڑی حتیٰ کہ بعض یہ انگلی کے برابر بڑی ہوتی ہیں بھئی انگلی کے برابر بڑی ہوتی ہیں اور پھر بعض اوقات یہ جو ٹیڈڈیاں ہیں یہ فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہیں بھئی اور یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور جس علاقے کے اندر یہ آ جائیں پورے کے پورے علاقے کی فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں بھئی یہ فصلوں پر اس طرح اترتی ہیں جیسے کوئی بادل اتر رہا ہو بھئی میں نے بتایا کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور پھر یہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں جن جن کھیتوں پر بیٹھتی چلی جائیں ایک آد دن میں وہ پورا پورا کھیت پورا پورا درخت بلکل صاف کر دیتی ہیں اور پھر وہاں سے اڑے اگلے کھیتوں پر اور اگلے کھیتوں پر تو جس علاقے میں یہ آئیں وہاں تباہی مچا دیتی ہیں ساری فصلیں ختم کر دیتی ہیں اور کسان بیچارے بے بس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان سے بچنے کی کوئی صورت نہیں اور یہ کوئی انگلی کے لگ بھگ بڑی ہوتی ہیں یہ جو فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہیں اور پھر لوگ ان کو شکار کرتے ہیں بھئی ان کا کھانا جائز ہے یہ حلال ہیں بھئی لوگ ان کا شکار کرتے ہیں اور بوریوں میں بھر بھر کر ان کا شکار کرتے ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو پکا کر کھاتے ہیں لیکن بہرحال اس علاقے کے اندر وہ تباہی مچا دیتی ہیں ساری فصلیں سارے درخ پودے وغیرہ سب کچھ یہ کھا جاتی ہیں ختم کر دیتی ہیں اور یہ پچھلے سال پاکستان کے اندر بھی بعض علاقوں کے اندر یہ حملہ آبر ہوئی تھی اور بہت زیادہ نقصان کیا لیکن اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور پھر یہ قابو میں آ گئی اور ان کو ختم کر دیا گیا تو اس کو ٹڈڈی کہتے ہیں بھئی اور عربی میں جرادتن کہتے ہیں نحو تمرتن خیر من جرادتن تمرتن ایک خجور بھی خیر من جرادتن وہ ٹڈڈی سے بہتر ہے تمرتن خیر من جرادتن ایک خجور بھی ٹڈڈی سے بہتر ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بھئی واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حمص کے کچھ لوگ حج کے لئے آئے بھئی حمص حامیم صاد بھئی یہ حمص عراق کے اندر ایک شہر ہے اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر بھئی تو وہاں کے کچھ لوگ حج کے لئے آئے بھئی بڑا لمبا طویل سفر بھئی آج کل تو اللہ نے آسانیہ فرما دی اس زمانے میں تو پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹوں وغیرہ پر تو وہ لوگ حج کے لئے آ رہے تھے راستے میں اسی طرح کسی جگہ پر بہت زیادہ ٹڈیاں تھیں تو انہوں نے بھی ان ٹڈیوں کا شکار کیا اور ان کو کھایا بھئی بعد میں خیال آیا کہ احرام کے اندر تو یہ شکار منع تھا اور ہم نے ان ٹڈیوں کا شکار کیا ہے یاد رکھو احرام کے اندر انسان پر بہت سی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں وہ اپنے بال نہیں کار سکتا وہ اپنے ناخن نہیں کار سکتا وہ خوشبون نہیں لگا سکتا وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا اور اسی طرح شکار کھیلنا بھی اس کے لئے منع ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضری کے لئے جا رہا ہے حج یا عمرے کے لئے جا رہا ہے احرام باندھا ہوا ہے تو اب اس کے لئے جائز نہیں کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی درجے میں تکلیخ پہنچائے لہٰذا شکار سے بھی منع کر دیا جاتا ہے تو یہ لوگ بعد میں پریشان ہوئے کہ احرام کی حالت میں تو شکار منع تھا اور ہم نے تو یہ ٹڈیاں شکار کر کے کھا لیں آپ کیا کریں تو چنانچہ ایک فقیح سے مسئلہ پوچھا انہوں نے فرمایا کہ تم نے احرام کی حالت میں جنایت کی ہے احرام کی حالت میں تو شکار منع ہے تمہیں ہر ٹڈی کے بدلے ایک درہم دینا چاہیے ہر ٹڈی کے بدلے ایک درہم دینا چاہیے اب دیکھو میں نے بتایا لوگ تو بوریاں بھر بھر کر ان کا شکار کرتے ہیں تو ان میں سے ہر آدمی پر پتہ نہیں کتنے ہی درہم آگئے جنہوں نے بھی ان کو شکار کیا تھا اور کھایا تھا بعد میں یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے ذکر فرمایا کہ حضرت اس طرح ہم نے ٹڈیوں کا شکار کیا تھا تو اب کیا کریں ہمیں تو بعض فقہہ نے یہ فتوہ دیا کہ ہر ٹڈی کے بدلے ایک درہم تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے اہل حمز معلوم ہوتا ہے تمہارے پاس بہت زیادہ درہم ہیں بھئی سمجھ میں آیا یہ تو ہر آدمی پر بیسیوں درہم بلکہ سینکڑوں درہم آ جائیں گے تو پھر اس موقع پر آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا یعنی ایک خجور بھی ٹڈی کے مقابلے میں بہتر ہے یعنی معنی یہ ہے کہ ہر ٹڈی کے بدلے تمہیں ایک خجور یا اس کے مثل صدقہ کرنا پڑے گا تو اب دیکھو حکم میں کتنی آسانی آگئی بھئی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور ان کا یہ فتوہ ہے بھئی ایک خجور بھی ٹڈی سے بہتر ہے بھئی دیکھو حکم میں کتنی نرمی آگئی پہلے کتنے درہم تھے اور اب اب تو میرا خیال ایک درہم کے اندر ہی سارے اپنی اپنے صدقہ پورا آدھا کر سکتے ہیں اتنی خجوریں یا اس کے مثل بھئی تو اب دیکھو اس مثال کے اندر تم راتن یہ مبتدہ بن رہا ہے اور یہ نکیرہ ہے اور یہ مقام اس بات میں ہے اس کے اوپر کوئی حرف نفی وغیرہ داخل نہیں اور نیز اس تم راتن کے ذریعے عموم کا ارادہ کیا گیا ہے کوئی خاص تم راتن مراد نہیں ہر تم را کو یہ حکم شامل ہے یعنی ہر خجور جو ہے وہ ٹڈی کے ہر فرد سے بہتر ہے تو لہذا یہاں بھی اس نکیرہ کا مبتدہ بننا صحیح ہے اور یاد رکھنا یہ جو مثال صاحب کافیہ نے ذکر کی مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَا یہ بنو تمیم کی لغت پر ان کی زبان پر یہ مثال مبنی ہے بنو تمیم عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے تو یہ ان کی لغت ہے ان کی زبان ہے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَا اس کے اندر یاد رکھو یہ مَا مشابہ بھی لیسا ہے اور بنو تمیم کے نزدیک یہ مَا عمل نہیں کرتا لہذا اَحَدٌ یہ مبتدہ ہے اور خَيْرٌ مِّنْكَا اس کی خبر ہے بھئی کیونکہ بنو تمیم کے نزدیک یہ مَا عمل نہیں کرتا جبکہ قبیلِ قریش اور جو اہلِ حجاز وغیرہ ہیں باقی عرب ان کے نزدیک یہ مَا مشابہ بھی لیسا عمل کرتا ہے اور یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب بھئی لہذا باقیوں کے نزدیک اس جملے کو یوں بولیں گے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ یہاں تو خیرٌ مرفو ہے لیکن باقی عرب والوں کے نزدیک اس کو کیسے پڑھیں گے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ خَيْرٌ مِّنْكَ اور اس صورت میں یہ مَا مشابہ بھی لیسا ہے اَحَدٌ اس کا اسم ہے اور خَيْرٌ مِّنْكَ یہ اس کی خبر ہے کیونکہ مَا مشابہ بھی لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے اور پھر اس صورت میں اس مثال کو یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا اس لئے کیونکہ یہاں بحث چل رہی ہے وہ مبتدہ جو نکیرہ ہو بھئی وہ مبتدہ جو نکیرہ ہو اور تحتا نفی واقع ہو جبکہ ان کے نزدیک تو یہ مَا مشابہ بھی لیسا اس کے اندر عامل بن گیا اب یہ احَدٌ کو مبتدہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ مَا مشابہ بھی لیسا کا اسم ہے اور خَيْرَ مِّنْكَ یہ مَا مشابہ بھی لیسا کی خبر ہوگی بھئی تو اس لئے صاحبِ کافیہ نے بنو تمیم کے زبان کے مطابق ان کی لغت کے مطابق یہ مثال ذکر کی کہ ان کے نزدیک تو یہ مَا عمل کرتا ہی نہیں تو مَا کے داخل ہونے سے پہلے جیسے اَحَدٌ مُبتدہ تھا اور خَيْرٌ اس مُبتدہ کی خبر تھی تو مَا کے داخل ہونے کے بعد بھی یہ اَحَدٌ اسی طرح مُبتدہ کہلائے گا اور خَيْرٌ مِّنْ کا اس کی خبر کہلائے گی تو یہ مثال بن گئی وہ مُبتدہ جو نکیرہ ہے اور تحتا نفی واقع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمِثْلُ قَوْلِهِمْ شَرٌ اَحَرَّ زَانَابٍ اور جیسے کہ عربوں کا قول ہے شَرٌ اَحَرَّ زَانَابٍ یہ تخصیص کا چوتھا طریقہ آگیا بھئی اور اس کا نام ہے تخصیص بِالْعُدُولِ مِنَ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ الَلْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ جملہ فعلیہ سے عدول کرنا کس کی طرف جملہ اسمیہ کی طرف دیکھو شَرٌ اَحَرَّ زَانَابٍ اصل میں یہ شرٌ مؤخر تھا اَحَرَّ مُقَدَّم تھا اَحَرَّ شَرٌ زَانَابٍ یہ شرٌ کیا تھا اَحَرَّ سے مؤخر تھا اَحَرَّ شَرٌ زَانَابٍ ترکیب کیا تھی ترکیب سنو بھئی اَحَرَّ فِعْل آگے شرٌ ہے اس کو فاعل نہ بنائیں بلکہ اس کو فاعل سے بدل بنا لیں تو اَحَرَّ کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل توجہ ہے اور آگے شرٌ جو ہے وہ اس ہوا زمیر سے بدل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مُبْدَل مِنْهُ اور بدل میں سے اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے مُبْدَل مِنْهُ کو ویسے ہی بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے تو اصل کلام کیا تھا اَحَرَّ شَرٌ زَانَابٍ اَحَرَّ فِيْل ہوا زمیر اس کے اندر مرفوع محلن مُبْدَل مِنْهُ وہ فاعل ہے لیکن آگے بدل کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا ہے اور شرٌ مرفوع لفظان یہ بدل مُبْدَل مِنْهُ اپنے بدل سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لئے اَحَرَّ فِيْل کے لئے اور زَانَابٍ یہ زَا مُزَاف نَابٍ مُزَافُون اِلَے جیسے زُو مال زُو مال کا کیا مانا مال والا حالتِ رفعی میں کہتے ہیں زُو مال حالتِ نسبی میں زَا مال اور حالتِ جری میں زِی مال کہتے ہیں تو یہاں پہ بھی زَا نَابٍ یہ زَا منصوب ہے یہ مفعول بھی ہی ہے اَحَرَّ کے لئے اور زَا منصوب لفظان مُزَاف نَابٍ مجرور لفظان مُزَافِلَے مُزَاف اپنے مُزَافِلَے سے مل کر یہ مفعول بہی ہوا اہرہ کے لئے تو اہرہ شرن زانابین فعل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور پھر یہ جو شرن جو بدل تھا شرن جو بدل تھا فائل سے اور بدل میں نے بتایا وہ مقصود ہوتا ہے تو وہ بھی گویا معنی کے اعتبار سے فائل تھا بھئی پھر یہ جو فائل تھا معنی کے اعتبار سے یعنی شرن اس کو اہرہ پر مقدم کر دیا گیا تو کلام کیا بن گیا شرن اہرہ زانابین توجہ ہے بھئی سوال یہ کہ اہرہ کے اندر ہوا ضمیر کو آپ نے فائل بنایا اور شرن کو اس سے بدل بنایا بلکہ آپ شرن کو فائل بنا دیتے کیا کرتے ہیں شرن کو فائل بنا دیتے اہرہ شرن تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی فائل کو فیل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا اگر شرن کو فائل بناتے تو فائل کو فیل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے اور ہم نے تو اس کو کیا کرنا ہے مقدم کرنا ہے لہٰذا اس کو فائل نہ بناو بلکہ اس کو بدل بنا دو آپ یہ لفظا فائل نہیں ہے بلکہ معنن فائل ہے معنہ کے اعتبار سے فائل ہے اور فائل معنوی کو تو فیل پر مقدم کیا جا سکتا ہے فائل لفظی کو فیل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن فائل معنوی کو مقدم کیا جا سکتا ہے تو چنانچہ اس لئے شرن کو مقدم کر دیا گیا تو کلام کیا بن گیا شرن اہرہ زانابین شرن اہرہ اور یاد رکھو اہرہ اہرار کہتے ہیں کتے کو بھونکوانا کتے کو بھونکنے پر مجبور کرنا اور زاناب ناب یاد رکھو یہ کچلی کے دانت کو کہتے ہیں ناب کہتے ہیں کچلی کے دانت کو بھئی کچلی کے دانت کو اور اس کی جمع انیاب آتی ہے کچلی کا دانت اگر آپ نے اپنے دانتوں پر غور کیا ہو سامنے کے چار دانتوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ دائیں بھائیں جو دانت ہیں اوپر نیچے وہ نوکدار ہیں بھئی ان کو کچلی کے دانت کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں ان کو ناب کہتے ہیں ناب اور اس کی جمع انیاب آتی ہے تو زو ناب کا کیا مانا کچلی کے دانت والا کچلی کے دانت والا تو زو مال کا کیا مانا تھا مال والا تو زو ناب کا کیا مانا ہوا کچلی کے دانت والا اور یاد رکھو اس سے مراد ہے کتہ زو ناب کس کو کہتے ہیں کتے کو بھئی آپ نے اگر غور کیا ہو بھئی یہ حیوانات جو ہیں کچھ حیوانات ایسے ہیں جو گھاس وغیرہ اور سبزی کھاتے ہیں اور ان کے تمام دانت ہموار ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے گھاس اور سبزی کھانی ہے اور اس کے لئے ہموار دانتوں کی ضرورت تھی لہذا اس لئے اللہ نے ان کو ہموار دانت دے دئیے چنانچہ گائے بیل بکری وغیرہ ان سب کے دانت ہموار ہیں ان کا ایک بھی دانت نوکدار نہیں جبکہ کچھ حیوانات ایسے ہیں جو گوشت خور ہیں گوشت کھانے والے ہیں ان کو نوکدار دانتوں کی ضرورت تھی تاکہ اس کے ذریعے وہ شکار کر سکیں اور گوشت کو چیر پھاڑ کر کھا سکیں تو ان کو اللہ نے نوکدار دانت دیئے چنانچہ آپ دیکھیں یہ کتہ بلی شیر وغیرہ ان سب کے تمام دانت نوکدار ہوتے ہیں ان کا ایک دانت بھی ہموار نہیں ہوتا جبکہ انسان کو اللہ تعالی نے دونوں طرح کے دانت دیئے ہیں ہموار دانت بھی اور نوکدار دانت بھی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے بھئی ہمیں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت ہمیں کھانا ہی نہیں چاہیے یہ گوشت ہمارے اندر خیوانیت پیدا کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے لوگ ایک گسرے پر ظلم کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ آسان جواب ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں دونوں طرح کے دانت دیئے ہیں اس کے ذریعے اشارہ ہے کہ انسان سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے اور نیز ہموار دانت انسان کے زیادہ ہیں اور یہ نوکدار دانت صرف چار ہیں دو دائیں طرف اور دو بائیں طرف اوپر نیچے تو یہ صرف چار ہیں شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے زیادہ گوشت کھانا بہتر نہیں زیادہ گوشت کھانا بہتر نہیں زیادہ وہ سبزی وغیرہ کھائے اور گوشت بھی کھائے لیکن کم کھائے چنانچہ آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ دل وغیرہ کی جو تکالیف ہوتی ہیں بیماریاں ہوتی ہیں یہ زیادہ گوشت وغیرہ کھانے کی وجہ سے پھر ہوتی ہیں ہاں جو سبزیاں وغیرہ کھاتا ہے زیادہ زیادہ سبزیاں وغیرہ کھائے اور گوشت کم کھائے تو پھر وہ ان بیماریوں سے بچا رہتا ہے تو گوشت تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس کے مقابلے کی تو کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے لہذا انسان پسند یہی کرتا ہے کہ زیادہ گوشت کھائے لیکن بہت زیادہ گوشت بھی پسندیدہ نہیں بھئی اعتدال کے درجے میں ہونا چاہیے اچھا تو یہاں بات چل رہی تھی شرن اہرہ زانابن تو دیکھو اصل میں یہ کیا تھا اہرہ شرن زانابن پھر اس شرن کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا پہلے کیا تھا اہرہ شرن زانابن شرن نے کتے کو بھونکوایا شرن نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کیا پھر اس شرن کو مقدم کر دیا گیا اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے تقدیم ما حقہ تاخیر کہ مقدم کرنا اس چیز کو جس کا حق کیا تھا کہ اس کو مؤخر کیا جائے یفید الحصر والقصر والتخصیص یہ حصر قصر اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے حصر قصر تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے حصر آجائے یا قصر آجائے یا تخصیص آجائے تو سمجھ جائیں یہ سب کا معنی ہے تخصیص بھئی ان سب کا کیا معنی ہے تخصیص تو لہٰذا جب شرن کو مقدم کیا گیا تو تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص کسی چیز کو جب مقدم کر دیا جائے حالانکہ اس کا حق مؤخر کرنا تھا تو وہ پھر تخصیص کا فائدہ دیتا ہے تو یہاں تخصیص آگئی کیا آگئی تخصیص آگئی اب معنی کیا پہلے کیا معنی تھا اہر شرن زانابن شرنے کتے کو بھونکوایا اور اب شرن مقدم ہو گیا اب معنی ہوگا شرن ہی نے کتے کو بھونکوایا تو یہاں حسر آگیا قصر آگیا یعنی تخصیص آگئی بھئی تو یہ شرن اہر زانابن یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے ما اہر زانابن الا شرن ما اہر زانابن ما اہر زانابن نہیں بھونکوایا کتے کو الا شرن مگر کس نے شر نے تو جیسے ماہ اور اللہ کس لیے آتے ہیں حسر کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر بھی حسر والا معنی ہے تو شرن اہر رزانہ بن اس کا کیا معنی شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے اور ماہ اہر رزانہ بن اللہ شرن ماہ اور اللہ کے ساتھ ہو اس کا بھی یہی معنی کہ شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے معلوم ہوا یہ جو متن میں جملائیا شرن اہر رزانہ بن یہ کس معنی میں ہے شرن کے معنی میں ہے یعنی جیسے اس کے اندر تخصیص ہے ما اور اللہ کی وجہ سے یہاں پر بھی تقدیم ما حق تاخیر کی وجہ سے تخصیص ہے بھئی یہاں ایک اور بات یاد رکھنا انہوں نے آپ کو کیا کہا کہ نکیرہ تب ہی مبتدہ بنے گا جب اس میں تخصیص آ جائے نکیرہ محض مبتدہ نہیں بن سکتا نکیرہ کب مبتدہ بنے گا جب اس میں تخصیص آ جائے تخصیص آ جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قامہ رجلن قامہ رجلن یہاں پر قامہ فیل ہے اور رجلن اس کا فائل ہے اور رجلن نکیرہ محض ہے اور نکیرہ محض پر قیام کا حکم لگایا جا رہا ہے پھر تو اس رجلن نکیرہ محض کو بھی فائل نہیں بننا چاہیے جیسے نکیرہ محض جملہ اسمیہ میں مصندلہ نہیں بن سکتا یعنی مبتدہ نہیں بن سکتا اسی طرح جملہ فائلیہ کے اندر مصندلہ کیا ہوتا ہے فائل یا نائی فائل تو اس کو بھی نکیرہ محض نہیں ہونا چاہیے جب رجلن قامہ جائز نہیں تو قامہ رجلن بھی جائز نہیں ہونا چاہیے اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء نحو کہ ہاں بات ایسی ہی ہے نکیرہ محض کو مصندلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن قامہ رجلن کے اندر رجلن فائل بن سکتا ہے اس لیے کیونکہ جب آپ فائل ذکر کرتے ہیں مثلا آپ نے کیا کہنا ہے قامہ رجلن تو جب آپ نے قامہ کہا تو اس قامہ نے آگے آنے والے رجل میں تخصیص پیدا کر دی آپ نے کہنا کیا ہے قامہ رجلن ابھی آپ نے رجلن کہا نہیں لیکن جیسے ہی قامہ کہا آگے رجلن میں تخصیص آگئی جب تخصیص آگئی اب اس نکیرہ کا مبتدہ بننا صحیح ہے بھئی کیسے اس کے اندر تخصیص کیسے آئی قامہ رجلن رجلن تو اسی طرح نکیرہ کا نکیرہ ہے کہتے ہیں معنی کے دیبار سے تخصیص آگئی کس طرح کہ جب آپ نے قامہ کہا ابھی رجل آپ نے کہا نہیں لیکن قامہ کہتے ہی سننے والے کو پتا چل گیا کہ آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس پر یہ قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے جس پر آگے ابھی وہ چیز آئی تو نہیں لیکن کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس پر یہ قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے معلوم ہوا وہ آنے سے پہلے ہی وہ جو رجل آنے والا تھا وہ پہلے ہی موصوف بن گیا کیا موصوف کس چیز سے بنا کہ اس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے تو گویا آپ نے کہا قامہ رجلن آپ نے کیا کہا قامہ رجلن تو یہ رجلن آپ کو نکرہ نظر آ رہا ہے نکرہ محض لیکن یہ نکرہ محض نہیں اس کے ساتھ اس کی صفت بھی آ چکی ہے بھئی وہ صفت کیا کہ بھئی یہ موصوف ہے یعنی اس کی صفت یہ ہے کہ اس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے یہ وہ موصوف ہے جس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح رجلن عالم ان کا کیا معنی یہ ایسا رجل ہے جو کہ عالم ہے یہاں پر بھی جو رجلن آیا قامہ رجلن کے اندر یہ ایسا رجل ہے کہ موصوف ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ کہ اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے قیام کے ساتھ موصوف نہیں ہو رہا اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی پھر سنو میں کہنا چاہتا ہوں قامہ رجلون اور رجلون تو نکرہ محض ہے اور نکرہ محض پر تو حکم لگانا اور اس کو مصندلہ بنانا صحیح نہیں تو نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ جب جملہ فیلیہ کے اندر جیسے ہی فیل ذکر کیا جاتا ہے جیسے ہی فیل ذکر کیا جاتا ہے سننے والے کو فوراں پتا چل گیا کہ آگے ایک ایسی چیز آنے والی ہے جس پر یہ قیام کا حکم یہ قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے جس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے معلوم ہو قامہ کہتے ہی اس کی صفت آگئی اور کیا صفت مثلا آگے میں رجلون لائے اب یہ رجلون دیکھنے میں تو اکیلہ ہے لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ اس کی صفت بھی ہے اس میں تخصیص آ چکی ہے کیا صفت ہے یہ وہ چیز ہے رجل یہ وہ چیز ہے جس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح یہ یوں کو یہ رجلون یہ ایسی چیز ہے کہ موصوف ہو رہی ہے اس بات کے ساتھ کہ اس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے یا دوسری مثال لے لو اکلا رجلون اکلا رجلون جب میں نے اکلا کہا اس سے فوراں پتا چل گیا آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس پر یہ اکل کا حکم لگانا صحیح ہوگا تو وہ موصوف ہے وہ موصوف ہے کس چیز کے ساتھ کہ اس پر اکل کا حکم لگانا صحیح تو دیکھو گویا کلام یوں بن گیا قامہ رجلون کو دیکھیں قامہ رجلون دیکھنے میں تو یہ رجلون ہے لیکن آگے صفت بھی ہے کیسے قامہ رجلون موصوف کھڑا ہوا ایسا آدمی جو موصوف ہے بھئی کس چیز کے ساتھ موصوف ہے کہ اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے اس کے ساتھ یہ موصوف ہے تو دیکھو فائل کے اندر اس طرح تخصیص آ جاتی ہے تو آپ کو اب بتلائیں گے کہ شرن آہر رزانابن اس کے اندر بھی تخصیص آ گئی جس طرح فائل میں تخصیص آتی ہے توجہ ہے ذرا اس جملے پر نظر رکھو شرن آہر رزانابن اس کے اندر کہتے ہیں یہ جو شرن شروع میں آیا یہ اس کے اندر تخصیص آ گئی کس طرح تخصیص آئی کہتے ہیں جس طرح فائل میں تخصیص آتی ہے جس طرح فائل بھئی فائل میں کیسے تخصیص آتی ہے میں نے ابھی بیان کیا جس طرح فائل میں تخصیص آتی ہے اس شرن میں بھی تخصیص آ گئی بھئی کیسے تخصیص آ گئی فائل کے اندر فیل پہلے ہوتا ہے اور فائل بعد میں اور یہاں پر تو شرن پہلے ہے اور اہرہ فیل بعد میں ہے تو اس کے اندر فائل کی طرح تخصیص کیسے آگئی کہتے ہیں بھئی یہ اصل میں مؤخر تھا اہرہ شرن تھا کیا تھا اہرہ شرن اور جب اہرہ فیل آیا معلوم ہوا آگے کوئی ایسی ذات آنے والی ہے جو کس کے ساتھ موصوف ہے احرار کے ساتھ موصوف اور وہ ہوا ضمیر ہے تو شرن تو فائل نہیں وہ تو ہوا ضمیر ہے تو شرن تو بدل بن رہا ہے تو بات یہ کہ میں نے بتلایا آپ کو کہ یہ جو بدل ہوتا ہے یہ بھی معنی کے اعتبار سے کیا ہے فائل ہے مبدل منہو پہلے آتا ہے اور بدل بعد میں لیکن یہ جو مبدل منہو ہوتا ہے یہ اس کو صرف ویسے تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اصل مقصود آنے والا بدل ہوتا ہے تو اصل مقصود آگے آنے والا بدل ہوتا ہے تو جب شرن مؤخر تھا اہرہ شرن زانابن اس کے اندر یہ شرن فائل تو نہیں لفظوں کے اعتبار سے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے فائل ہے اور فائل تخصیص پا لیتا ہے کس کی وجہ سے فیل کی وجہ سے تو یہاں پر بھی اہرہ شرن زانابن شرن سے پہلے کیا ہے اہرہ تو اس شرن نے اس کی وجہ سے تخصیص حاصل کر لی بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے کتاب پر دیکھئے بھئے صاحب جامعی اور بہتر الفاظ کے ساتھ اس کی وضاحت کریں گے کہتے ہیں وَمِثْلُ قَوْلِهِمْ اور جیسے عربوں کا یہ قول ہے شرن اہرہ زانابن شر ہی نے بھونکوایا کتے کو لِتَخَصُسِهِ بِمَا يَتَخَصَّصُ بِهِ الْفَاعِلُ اس لیے کیونکہ اس نے تخصیص حاصل کر لی کس نے شرن شرن مبتدہ بن رہا ہے اور نکرہ ہے اور نکرہ تو مبتدہ نہیں بن سکتا تو اب وہ تخصیص بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں لِتَخَصُسِهِ بَوَجَهِ تَخْصِصُ پَا لَيْنَي شَرُّنْكَ بِمَا اس چیز کے ساتھ يَتَخَصَّصُ بِهِ الْفَاعِلُ جس کے ساتھ فاعل تخصیص پا لیتا ہے تخصیص حاصل کر لیتا ہے بے شرن نے بھی تخصیص حاصل کر لی اسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ فاعل تخصیص حاصل کر لیتا ہے کیونکہ شرن اصل میں کیا تھا مؤخر تھا یہ فاعل معنی کے اعتبار سے فاعل تھا تو کہتے ہیں لِتَخَصُسِهِ بِمَا يَتَخَصَّصُ بِهِ الْفَاعِلُ بَوَجَهِ اس کے تخصیص حاصل کر لینے کے اس چیز کے ساتھ جس کے در یہ فاعل تخصیص حاصل کرتا ہے لِشَبَحِهِ بِهِ یہاں شبہ پڑھنا بھئی لِشِبْحِهِ نَا پڑھنا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے شبہن اور ایک لفظ ہے شبہن شبہن کا معنی ہے معنی مشابہت کے بھئی تو یہاں پر بھی یہ مستر ہے لِشَبَحِهِ بِهِ اس وجہ سے کہ اس شرن کی مشابہت ہے بھی اس فاعل کے ساتھ دیکھو سنو بھئی کہتے ہیں یہ جو شرن اس جملے کے اندر آیا اس نے تخصیص حاصل کر لی اسی چیز کے ذریعے جس کے ذریعے فاعل تخصیص حاصل کرتا ہے فاعل تخصیص حاصل کرتا ہے لِشَبَحِهِ بِهِ اس وجہ سے کہ اس شرن کی مشابہت ہے فاعل کے ساتھ کس کے ساتھ فاعل فاعل تو نہیں لیکن یہ مؤخر تھا یا نہیں اور مؤخر لفظوں میں تو فاعل نہیں تھا لیکن فاعل سے بدل تو تھا تو معنی کے اعتبار سے یہ فاعل تھا یعنی فاعل کے مشابہ تھا لِشَبَحِهِ بِهِ اس وجہ سے کہ فاعل کے ساتھ اس کی مشابہت ہے اِذْ يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْزِعِ مَا أَحَرَّ زَانَابٍ إِلَّا شَرُّن مَا أَحَرَّ زَانَابٍ إِلَّا شَرُّن کے مقام میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ جو جملہ متن میں آیا شرن اَحَرَّ زَانَابٍ اس کو استعمال کیا جاتا ہے مَا أَحَرَّ زَانَابٍ إِلَّا شَرُّن کے مقام میں اور مَا أَحَرَّ زَانَابٍ إِلَّا شَرُّن کے اندر تو مَا اور إِلَّا ہیں اور ان کی وجہ سے کیا آگئی تخصیص آگئی معلوم ہوا کہ تخصیص کے مقام میں شرن احرہ زانابین کو استعمال کیا جاتا ہے بھئی ما احرہ زانابین الا شرن اس میں تو ما اور اللہ ہیں اس میں تو بات واضح ہے یہ ہے ہی کس لیے تخصیص کے لیے تو یہ تخصیص کے مقام میں استعمال ہوتا ہے اور تخصیص ہی کے مقام میں شرن احرہ زانابین بھی استعمال ہوتا ہے معلوم ہوا اس کے اندر تخصیص ہے بھئی اس کے اندر تخصیص ہے تو ما احرہ زانابین الا شرن جس مقام پر یہ استعمال ہوتا ہے اسی مقام پر شرن احرہ زانابن بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ کس مقام پر استعمال ہوتا ہے ما احرہ زانابن اللہ شرن یہ تخصیص کے مقام میں استعمال ہوتا ہے تخصیص بتلانے کے لئے کیونکہ اس میں ما اور اللہ ہے تو شرن احرہ زانابن بھی اسی کے مقام میں یعنی تخصیص کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے اور دیکھو ما احرہ زانابن اللہ شرن اس کے اندر یہ جو شرن ہے شرن ہے دیکھو یہ فاعل ہے یہ ما اہرہ ما حرف نفی اہرہ فیل زاناب مفعول زاناب مفعول الا حرف استثناء شرن یہ اہرہ کے لئے فاعل تو فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو اس کے اندر دیکھو شرن فاعل بن رہا ہے تو کہتے ہیں جس مقام پر یہ استعمال ہوتا ہے یعنی حسر اور تخصیص کے لئے اسی مقام پر شرن اہرہ زاناب مفعول بھی استعمال ہوتا ہے معلوم ہو اس کے اندر بھی اسی کی طرح تخصیص ہے اور اس جملے کے اندر تو دیکھو الا شرن یہ شرن کیا بن رہا تھا فاعل تھا کیا تھا فاعل اور فاعل میں کیسے تخصیص آتی ہے کہ فاعل سے پہلے جب فیل کو ذکر کر دیا جائے تو وہ فیل گویا اس کی صفت بن گیا کیا بن گیا ہے کیونکہ اس پر اس کا حکم لگانا صحیح ہے تو جیسے فاعل کے اندر تخصیص آ جاتی ہے اسی طرح شرن اہرہ زانابین اس کے اندر بھی تخصیص آ گئی کیا بات ہوئی دیکھو ماہرہ زانابین اللہ شرن یہاں شرن کے اندر تخصیص ہے اور تخصیص ہے اور نیز یہ شرن فاعل ہے تو اسی طرح شرن اہرہ زانابین اس کے اندر بھی اسی کی طرح تخصیص ہے جیسے ماہرہ زانابین اللہ شرن میں شرن کے اندر تخصیص تھی کیونکہ وہ کس کے بات تھا اللہ کے باتا اور وہ فاعل تھا وہ فاعل تھا اسی طرح شرن اہر رضانابین کے اندر جو لفظ شرن آیا اس کے اندر بھی تخصیص ہے اس نے بھی اسی طرح تخصیص حاصل کر لی جیسے ما اہر رضانابین اللہ شرن میں جیسے اس میں شرن نے تخصیص حاصل کی کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل ہے کیا ہے؟ فاعل ہے تو اس میں بھی یہاں اس نے تخصیص حاصل کر لی ہے تو حاصل کلام یہ کہ بھئی یہ جو متن میں آیا شرن اہر رضانابین اس کے اندر بھی اسی طرح تخصیص ہے جیسے تخصیص ما اور اللہ کے ساتھ آتی ہے یعنی جیسے ما اہر رضانابین اللہ شرن کے اندر تخصیص ہے ما اہر رضانابین اللہ شرن کے اندر جس طرح تخصیص ہے اور یہ تخصیص کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح شرن اہر رضانابین کے اندر بھی تخصیص ہے اور یہ تخصیص کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر تو شرن فاعل واقع ہو رہا ہے تو جیسے اس جملے کے اندر فاعل یعنی شرن نے تخصیص حاصل کر لی اسی طرح شرن اہرہ زانابین کے اندر بھی یہ جو شرن جس کو مقدم کیا گیا اس نے بھی اس فاعل کی طرح تخصیص حاصل کر لی اس نے بھی اس فاعل یعنی شرن کی طرح تخصیص بات سمجھ میں آگئی کہ جس طرح ما اہرہ زانابین الا شرن کے اندر شرن فاعل ہے اور اس میں تخصیص ہے اسی طرح شرن اہرہ زانابین کے اندر جو شرن ہے اس میں بھی تخصیص ہے تو اس کے اندر تخصیص آگئی جس طرح فاعل کے اندر تخصیص آتی ہے کیونکہ یہ اس فاعل یعنی شرن کے مشابہ ہے کس طرح مشابہ ہے کہ یہ شرن احر رضانابن بھی تخصیص کے موقع پر استعمال ہوتا ہے جس طرح ما احر رضانابن الا شرن تخصیص کے موقع پر استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جو شرن احر رضانابن متن میں آیا اس کو استعمال کیا جاتا ہے ما احر رضانابن الا شرن کے مقام میں اب بیان کرنے لگے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ شرن نے تخصیص حاصل کر لی جس طرح فائل تخصیص حاصل کر لیتا ہے اور فائل کس طرح تخصیص حاصل کر لیتا ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں میں نے بیان کر دیا کہ فائل کس طرح تخصیص حاصل کرتا ہے کہ فائل کے اندر جب فیل پہلے ذکر ہو گیا تو اسے پتا چل گیا کہ آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے کہ جس پر یہ قیام کا حکم لگانا صحیح ہے تو معلوم ہو وہ پہلے ہی موصوف ہو چکا اس میں پہلے ہی تخصیص آگئی ہے بھئی کہتے ہیں وَمَا يَتَخَصَّصُ بِهِ الْفَاعِلُ قَبْلَ ذِكْرِهِ اور وہ چیز جس کے ذریعے فائل تخصیص حاصل کر لیتا ہے قَبْلَ ذِكْرِهِ اپنے ذکر سے پہلے ہی قَامَ رَجُلُن میں نے قَامَ کہا ابھی رجل کا ذکر نہیں یعنی ابھی فائل کا ذکر نہیں ہوا ذکر سے پہلے ہی فائل میں کیا آگئی تخصیص آگئی یہ معنی ہے وَمَا يَتَخَصَّصُ بِهِ الْفَاعِلُ قَبْلَ ذِكْرِهِ اور وہ چیز جس کے ذریعے فائل تخصیص حاصل کر لیتا ہے اپنے ذکر سے پہلے ہی وہ کیا ہے کہتے ہیں وَسِحَتُ قَوْنِهِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِمَا اُسْنِدَا اِلَيْهِ وَسِحَتُ وہ صحیح ہونا درست ہونا کس چیز کا قَوْنِهِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ اس کا محکومن عَلَيْهُونَ اس کے محکومن عَلَيْهُونَ درست ہونا صحیح ہونا بھئے اس محکومن عَلَيْهُونَ کس چیز کے لیے کہتے ہیں وَمَا اُسْنِدَا اِلَيْهِ مَا سے مراج فیل ہے اس فیل کے لیے اس نِدَا اِلَيْهِ جس کا اس کی طرف اسناد کیا گیا ہے بھئے قَوْنَ رَجُلُن رجلُن کی طرف اس فیل کا اسناد قَوْنَ تو جب قَوْنَ کہا تو اس قَوْنَ نے بتلا دیا کہ آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے کہ اس کا اس مَا اُسْنِدَا اِلَيْهِ یعنی یہ جو قَوْنَ فیل جس کا اسناد کیا جا رہا ہے اس کا اس مَا اُسْنِدَا اِلَيْهِ کے لیے مَحکومن عَلَيْهِ یعنی مُسْنَدِ الَيْهِ کس چیز کا درست ہونا قَوْنِ هِ مَحْکُومَنْ عَلَيْهِ اس کے مَحکومن عَلَيْهِ ہونے کا درست ہونا بھئے محکومن عَلَيْهِ کس چیز کے لیے بِمَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ یاد رکھو یہ بِمَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ یہ جار مجرور ہے یہ جار مجرور اور یہ متعلق ہے محکومن سے یہ جو پیچھے آیا ہے نا محکومن عَلَيْهِ کہ محکومن علی ہے کس کے لئے محکومن علی ہے بِمَا اُسْنِدَ إِلَيْهِ اُس فعل کے لئے جس کا اس کی طرف اسناد کیا جس فعل کا اس فعل کی طرف اسناد کیا جا رہا ہے اس فعل کا اس فعل کے لئے محکومن علی ہونا صحیح ہے بھئی ایک ہے محکوم بھی ایک ہوتا ہے محکومن علی قاما زیدن قاما زیدن اس میں قاما ہے محکومن بھی یعنی قاما کا حکم لگایا جا رہا ہے جس چیز کا حکم لگایا جائے اس کو محکومن بھی کہتے ہیں اور جس پر حکم لگایا جائے اس کو محکومن علی کہتے ہیں اور تو قاما رجلن قاما کا حکم لگایا گیا اور کس پر لگایا گیا رجل پر تو قاما ہوا محکومن بھی اور رجلن کیا ہوا محکومن علی جس پر حکم لگایا گیا یعنی یوں کو دوسرے لفظوں میں یہ جو مسند بھی ہے اس کا دوسرا نام ہے محکومن بھی اور جو مسند علی ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے محکومن علی ہے اس پر حکم لگایا گیا ہے تو جب میں نے قامہ کہا تو یہ قامہ کیا ہے محکومن بھی ہے یہ ما اس نیدہ ایلہ ہے جس کا اثنات کیا گیا ہے تو اس قامہ نے بتا دیا آگے ایک ایسی چیز آنے والی ہے کہ اس کا قامہ کے لئے محکومن علی بننا صحیح ہے کہتے ہیں وَمَا يَتَخَصَّصُ بِهِ الْفَاعِلُ قَبْلَ ذِكْرِهِ اور وہ چیز جس کے ذریعے فائل تخصیص حاصل کر لیتا ہے اپنے ذکر سے پہلے ہی وَسِحَتُ كَوْنِهِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وہ اس کا محکومن علی ہونے کا درست ہونا کہ اس کا محکومن علی ہونہ درست ہے بھئے کس چیز کے لئے محکومن علی بِمَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ اس فیل کے لئے جس کا اس کی طرف اسنات کیا گیا ہے فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَامَ اس لئے کیونکہ جب آپ نے قاما کہا دیکھو وہی بات اب ذکر کریں گے قاما کہا اور ابھی رجل نہیں کہا تو قاما کے کہتے ہی وہ جو آگے آنے والا رجل ہے وہ کیا ہو چکا موصوف ہو چکا اس میں تخصیص آ چکی فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَامَ اس لئے کیونکہ جب آپ نے قاما کہا عُلِمَ مِنْهُ تو اس قاما سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اَنَّ مَا يُسْكَرُ بَعْدَهُ کہ وہ چیز جو اس قاما کے بعد ذکر کی جائے گی اَمْرٌ وہ ایک ایسی چیز ہے يَسِحُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ کہ صحیح ہے کہ اس پر قیام کا حکم لگایا جائے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ صحیح ہے کہ اس پر قیام کا حکم لگایا جائے فَإِذَا قُلْتَ رَجُلٌ پھر جب آپ نے رجل کہا فَهُوَ فِي قُوَّتِ رَجُلٍ مَوصُوفٍ بِصِحْتِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ تو وہ اسی قوت میں ہے یعنی اسی درجے میں ہے جیسے کہ جیسے کہ رجل موصوف بِصِحْتِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ کہ وہ ایسا رجل ہے موصوف جو موصوف ہو رہا ہے بِصِحْتِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ کہ اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے یعنی اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے اس بات کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے وہ رجل بھئی تو کہتے ہیں فَإِذَا قُلْتَ رَجُلُن پس جب آپ نے رجل کہا تو فَهُوَ فِي قُوَّتِ رَجُلٍ مَوصُوفٍ بِسِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ تو وہ رجل موصوف بِسِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ کی قوت میں ہے اس کے درجے میں ہے بات سمجھ میں آگئی اور اس کا ترجمہ دوبارہ سن لو کہ رجل موصوف بِسِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ کہ وہ ایسا رجل ہے جو موصوف ہو رہا ہے کہ اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْمُحِرَّ لِلْقَلْبِ بِالنُّبَاحِ الْمُعْتَادِ وَعْلَمْ یہاں سے اب تخصیص کو بیان کر رہے ہیں شَرٌ اَحَرَّ زَانَابٍ شَارِحِينِ کُتَّے کو بھونکوایا ہے اس کے اندر تخصیص ہے بھئی کس طرح ہے اس کے اندر تخصیص تو آپ کو بتلائیں گے یہاں تخصیص دو طرح سے ہو سکتی ہے یہاں پر تخصیص دو طرح سے ہو سکتی ہے شَارِحِينِ کُتَّے کو بھونکوایا ہے تو یہ جو کُتَّے کا بھونکنا ہے اس کے اعتبار سے دو قسمیں بنیں گی کیونکہ ایک کُتے کا بھونکنا ہے معتاد یعنی عادت کے موافق یعنی عادتاً جیسے کتہ بھونکتا ہے اعتدال کے درجے میں تو یہ ہے نباح معتاد نباح کا مانا کتہ کا بھونکنا بات سمجھ میں آ رہی یہ لفظ آگے آنے والا ہے تو معلوم ہوا یہ جو کتے کا بھونکنا ہے یہ کبھی معتاد ہوگا اور کبھی غیر معتاد تو معتاد کیا ہے کہ اعتدال کے درجے میں کتہ جیسے بھونکتا ہے اور غیر معتاد کیا ہے کہ بہت زیادہ بھونک رہا ہے کتہ بھین تو معلوم ہوا یہ غیر معتاد ہے عادتا تو وہ اتنا زیادہ نہیں بھونکتا بھئی تو معلوم ہوا یہ جو کتے کا نباح ہے اس کا بھونکنا جو ہے معتاد بھی ہو سکتا ہے اور غیر معتاد بھی تو اس اعتبار سے تخصیص کی دو صورتیں یہاں بنیں گی اگر یہ بھونکنے سے نباح معتاد مراد لیں تو اس اعتبار سے یہاں تخصیص دوسری طرح ہے اور اگر نباح غیر معتاد کے اعتبار سے تخصیص یہاں مراد بھی جائے تو وہ دوسرے طریقے سے ہے بھئی پہلے نباح معتاد کو لے لیں بھئی دیکھئے جو نباح معتاد ہے کتے کا عادت کے موافق بھونکنا یہ خیر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے شر کی وجہ سے بھی یہ کسی دشمن کے آنے پر بھی ہو سکتا ہے اور دوست کے آنے پر بھی ہو سکتا ہے جیسے کتا عادتاً بھونکتا ہے چاہے دوست آئے چاہے دشمن آئے تو دوست کے آنے پر بھی بھونکتا ہے اور دشمن کے آنے پر بھی بھونکتا ہے تو معلوم ہوا یہ جو نباہ معتاد ہے یہ خیر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور شر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دوست کا آنا خیر ہے دشمن کا آنا شر ہے تو لہٰذا یہاں پر تخصیص آئی کہ شر اہر رزانہ بین شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے معلوم ہوا خیر کی نفی ہو گئی بھئی دیکھئے نا تخصیص کہتے ہیں کہ ایک چیز کے لیے ایک حکم کا اس بات ہے یعنی یوں کہے مذکور مذکور کے لیے حکم کا اس بات ہے تو غیر مذکور سے حکم کی نفی ہے مذکور کے لیے حکم کا اس بات ہے تو غیر مذکور سے حکم کی نفی اور اگر مذکور کے لیے حکم کی نفی ہے تو غیر مذکور کے لیے حکم کا اس بات ہے اس کو کہتے ہیں تخصیص دیکھو مثال سے بات واضح ہوگی مثلا آپ کا خیال ہے کہ زید اور عمر دونوں نے بکر کی پٹائی کی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں مَا زَرَبَا بَكْرًا إِلَّا عَمْرٌ آپ کا کیا خیال تھا کہ زید اور عمر دونوں نے بکر کی پٹائی کی ہے تو میں کیا کہتا ہوں مَا زَرَبَا بَكْرًا إِلَّا عَمْرٌ بکر کی پٹائی نہیں کی مگر صرف عمر نے تو دیکھو میں نے اس پٹائی کی تخصیص کر دی عمر کے ساتھ کہ یہ پٹائی صرف کس نے کی ہے عمر نے کی ہے تو یہ تخصیص ہے اور تخصیص کسے کہتے ہیں مذکور کے لیے اس بات ہو تو غیر مذکور سے نفی تو عمر کے لیے پٹائی کا اس بات ہوا تو زید سے پٹائی کی نفی ہو گئی اس کو کہتے ہیں تخصیص بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کا کیا خیال تھا کہ زید اور عمر دونوں نے پٹائی کی ہے تو آپ ایسے موقع پر میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف عمر نے پٹائی کی ہے تو اب میں تخصیص والے الفاظ لے کر آوں گا اور میں کہوں گا مَا زَرَبَا بَكْرًا إِلَّا عَمْرٌ کہ بکر کی پٹائی نہیں کی مگر عمر نے یا دوسرے بامحاورہ ترجمہ کر لیں عمر ہی نے بکر کی پٹائی کی ہے اور تو میں نے پٹائی کا اس بات کس کے لیے کیا عمر کے لیے تو مذکور کے لیے پٹائی کا اس بات تو غیر مذکور سے کیا ہوئی پٹائی کی نفی کیونکہ یہاں تخصیص ہے مَا اور اِلَّا میں لے کر آیا ہوں تو معلوم ہوا عمر نے پٹائی کی ہے زید نے پٹائی نہیں کی بھئی تو یہاں پر بھی شر کے لیے بھونکوانے کا اس بات ہے تو کس چیز سے بھونکوانے کی نفی ہے بھئی تو میں نے بتایا کہ اس میں دو صورتیں ہیں یا تو نباح معتاد ہوگا یا نباح غیر معتاد نباح معتاد وہ شر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور خیر کی وجہ سے بھی تو جب کہا گیا شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے تو شر کے لیے تو بھونکوانے کا اس بات ہوا تو نفی کس چیز سے ہوئی خیر سے یعنی خیر نے کتے کو نہیں بھونکوایا بلکہ کس نے بھونکوایا ہے شر نے یہ ہے تخصیص تخصیص کسے کہتے ہیں مذکور کے لیے اس بات ہے تو غیر مذکور سے نفی تو یہاں شر کے لیے بھونکوانے کا اس بات تو نفی کس سے ہے تو بتلا دیا کہ نباح معتاد میں نفی کس سے ہے خیر سے ہے کہ خیر نے نہیں بھونکوایا بلکہ شر نے بھونکوایا ہے تو گویا کلام یوں ہو گیا کہ شر نے نہ کہ خیر نے کتے کو بھونکوایا ہے تو شر کے لئے احرار کا ثبوت ہے تو خیر سے احرار کی نفی ہے اس کو کہتے ہیں تخصیص یہ کہ صورت میں ہے نباح معتاد میں جب کتہ عادت کے موافق بھونک رہا ہو بھئی اور اگر نباح غیر معتاد ہے عادت کے مطابق کتہ نہیں بھونک رہا بہت زیادہ بھونک رہا ہے یہ تو پھر صرف شر ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے کی صورت میں شر ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے تو اس میں تو پھر خیر کا احتمال ہی نہیں ہے پھر یہاں تخصیص کیسے آئی نباح معتاد میں تو آپ نے شر کے لئے بھونکوانے کا اس بات کیا تو خیر سے کیا ہوگئی بھونکوانے کی نفی وہاں تو تخصیص سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن جب کتہ نباح غیر معتاد کرے وہاں تو شر ہی شر ہے وہاں تو خیر نہیں اور تخصیص تو کسے کہتے ہیں کہ مذکور کے لئے اس بات ہو تو غیر مذکور سے نفی تو شر کے لئے تو بھونکوانے کا اس بات ہو رہا ہے نفی کس سے ہوگی یہاں تو خیر سے نفی کر نہیں سکتے کیونکہ یہاں تو خیر کا احتمال ہی نہیں ہے بھئی تو اس کا جواب دیں گے صاحب جامع کہ بھئی اگر نباح غیر معتاد ہو تو پھر اس صورت میں یہاں صفت مقدر مان لیں گے شر ای شر عظیم کہ شر عظیم ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے لا شر حقیر کسی شر حقیر نے نہیں بھونکوایا تو یہاں صفت مقدر مان لیں گے یا شر ان کے اندر جو تنوین ہے اس کو تعظیم کے لئے لیں گے یاد رکھو یہ جو تنوین آتی ہے بلاغت کے اندر آپ پڑھیں گے کہ کبھی یہ تنوین تعظیم کے لئے آتی ہے کبھی تحقیر وغیرہ اور معانی کے لئے آتی ہے تو شر ان کے اندر بھی آخر میں تنوین آ رہی ہے تو صفت کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس تنوین کو کس لئے بنا لیں تعظیم کے لئے تو اس کا معنی کیا ہو گیا شر عظیم تو شر احر زانابین جب نباح غیر معتاد میں ہو تو پھر اس صورت میں پھر اس صورت میں صفت یعنی مقدر مان لیں گے یا یہ تنوین کو تعظیم کے لئے بنا لیں گے اور معنی کیا ہو جائے گا شر عظیم احر زانابین شر عظیم نے کتے کو بھونکوایا ہے یہ تو مذکور کے لئے اس بات ہوا اور غیر مذکور سے نفی بھی تو کرنی ہے تخصیص کی سے کہتے ہیں مذکور کے لئے اس بات ہو تو غیر مذکور سے نفی تو پھر نفی کس سے ہے کہتے ہیں نفی شر حقیر سے ہو گئی شر عظیم ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے شر حقیر نے نہیں بھونکوایا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَعْلَمْ تُو جَانْ لَے اَنَّ الْمُحِرَّ لِلْكَلْبِ اَحَرَّ يُحِرَّ اِحْرَار سے یہ موہر اس میں فاعل ہے وَعْلَمْ تُو جَانْ لَے اَنَّ الْمُحِرَّ لِلْكَلْبِ وہ جو کتے کو بھونکوانے والا ہے بِن نُبَاحِ الْمُعْتَادِ نُبَاحِ مُعْتَاد کے ساتھ یعنی عادت کے مطابق بھونکنے کے ساتھ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا وہ کبھی خیر ہوتی ہے کَمَا اِذَا كَانَ مَجِئَ حَبِيبٍ مثلاً جیسے کہ حبیب کا آنا مثال کے طور پر حبیب دوست وغیرہ کا آنا یہ خیر کی وجہ سے بھی بھونکنا ہو سکتا ہے وَقَدْ يَكُونُ شَرًا اور کبھی کبھار وہ بھونکوانے والا نُبَاحِ مُعْتَاد کے اندر وہ شر ہوگا کَمَا اِذَا كَانَ مَجِئَ عَدُوِّن جیسے کہ دشمن کا آنا دشمن کا آنا کیا ہے شر تو یہ جو نُبَاحِ مُعْتَاد ہے اس کے اندر جو کتے کو بھونکوانے والی چیز ہے وہ خیر بھی ہو سکتا ہے جیسے دوست کا آنا اور شر بھی ہو سکتا ہے جیسے دشمن کا آنا وَالْمُحِرَّ لَهُ یہ وَالْمُحِر کا عطف اسی پیچھے جو اَنَّ الْمُحِرَّ آیا تھا اسی پر عطف کریں وَالْمُحِرَّ لَهُ بِنُبَاحٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ اور وہ چیز جو بھونکوانے والی ہے کتے کو نُبَاحِ غَيْرِ مُعْتَاد کے ساتھ يُتَشَاءَ مُبِهِ اسے بدفالی لی جاتی ہے يُتَشَاءَ مُبِهِ کا مانا ہے بدفالی لینا بدشگونی لینا یعنی ایک چیز کو اچھا نہ سمجھنا کتہ بے انتہا زیادہ بھونک رہا ہے تو اسے بدفالی مراد دی جاتی ہے بدشگونی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ معلوم ہوا کوئی اچھی بات نہیں کوئی خطرے کی بات ہے اسی لیے یہ اتنا زیادہ بھونک رہا ہے تو یہ معنی ہے وَالْمُحِرَّ لَهُ بِنُبَاحٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ يُتَشَاءَ مُبِهِ اور وہ چیز جو اس کو بھونکوانے والی ہے نُبَاحِ غَيْرِ مُعْتَاد کے ساتھ يُتَشَاءَ مُبِهِ اسے بدفالی مراد لی جاتی ہے فَيَقُونُ شَرًّا لَا خَيْرًا تو اس صورت میں وہ شر ہی ہوگا لَا خَيْرًا خیر نہیں ہوگا وہ جو بھونکوانے والا ہے فَعَلَ الْأَوَّلِ يَسِحُل تو اب دو صورتیں ذکر ہو گئیں ایک نُبَاحِ مُعْتَاد اس میں شر اور خیر دونوں کا احتمال اور ایک نُبَاحِ غَيْرِ مُعْتَاد اس میں صرف شر ہی شر ہے فَعَلَ الْأَوَّلِ تو پہلی صورت پر یعنی جب نُبَاحِ مُعْتَاد یَسِحُلْ قَسْرُ قَسَر صحیح ہے قَسَر کیا مانا تخصیص بھئی میں نے بتایا حَسَر قَسَر اور تخصیص سب کا ایک ہی مانا ہے تو پہلی صورت پر جب نُبَاحِ مُعْتَاد یَسِحُلْ قَسْرُ بِالنِّسْبَتِ الَلْخَيْرِ تخصیص صحیح ہے خیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیونکہ شَرُّ اَحَرَّزَانَابِن کہا ہے تو شر کے لئے بھونکوانے کا ثبوت ہے تو کس سے بھونکوانے کی نفی ہو گئی خیر تو یہاں قصر صحیح ہے خیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ معنی ہے فَعَلَى الْاوَّلِ تو پہلی صورت میں یعنی نُبَاحِ مُعْتَاد میں یَسِحُلْ قَسْرُ تخصیص صحیح ہے بِالنِّسْبَتِ الَلْخَيْرِ خیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے فَمَعْنَاهُ تو معنی کلام کا یہ ہوگا شَرٌ لَا خَيْرٌ اَحَرَّزَانَابِن کہ شر نے نہ کہ خیر نے کتے کو بھونکوایا وَعَلَى الْسَّانِ اور دوسری صورت میں یعنی جب نُبَاحِ غیر معتاد ہو لَا يَسِحُلْ قَسْر صحیح نہیں کیونکہ وہاں تو خیر کا احتمال ہی نہیں تو کہتے ہیں فَيُقَدَّرُ وَصْفٌ تو وہاں وصف مقدر ہوگا حَتَّى يَسِحْحَ الْقَسْرُ یہاں تک کہ قصر صحیح ہو جائے وہاں صفت نکال لیں گے تاکہ قصر صحیح ہو جائے مذکور کے لئے اس بات ہو تو غیر مذکور سے نفی ہو جائے فَيَقُونُ الْمَعْنَةُ مَعْنَا ہوگا شَرٌ عَظِيمٌ لَا حَقِيرٌ اَحَرَّزَانَابِن کہ عظیم شر نے نہ کہ حقیر نے اَحَرَّزَانَابِن کتے کو بھونکوایا عظیم شر نے کتے کو بھونکوایا نہ کہ حقیر شر نے کہتے ہیں وَحَادَ مَسَلٌ يُزْرَبُ لِرَجُلٍ قَوِيٍ اَدْرَكَهُ الْعِجْزُ فِي حَادِثَتٍ اور یہ ضرب المصل ہے بیان کر رہے ہیں صاحب جامی کہ یہ کلام کس موقع پر کیا جاتا ہے تو بتلا رہے ہیں کہ یہ جو شَرٌ اَحَرَّزَانَابِن آیا یہ ضرب المصل ہے عربی زبان میں اور یہ اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی بڑا طاقتور آدمی ہو اور کسی معاملے کے اندر وہ حاجز آ جائے وہ کام نہ کر سکے مثلا بڑا طاقتور آدمی ہے بھئی مال و دولت بھی ہے غلام اور خادم بھی بہت زیادہ ہیں وہ جو کام چاہتا ہے کر لیتا ہے تعلقات بھی ہیں لیکن کسی معاملے کے اندر وہ بھی حاجز آ گیا کچھ نہ کر سکا تو اس وقت لوگ کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی کتنا طاقتور آدمی ہے لیکن یہ بھی اس معاملے میں عاجز آ گیا اسی طرح یہ کلام استعمال کیا جاتا ہے جب کسی بڑے خطرے کے آثار نمودار ہوں بھئی جب بڑا خطرہ نمودار ہو بھئی تو اس موقع پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شرن اہر رازان نابین شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے شر ہی نے یعنی کوئی بہت بڑا خطرہ ظاہر ہونے لگا ہے تو معنی ہوگا محتاط رہو یعنی احتیاط کرو کوئی بڑا خطرہ ظاہر ہونے والا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے تو اس موقع پر کہتے ہیں شرن اہر رازان نابین اور معنی کیا ہے یعنی محتاط رہو شر عظیم ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے کوئی بڑا شر آنے والا ہے لہٰذا احتیاط کرو خیال رکھو بات سمجھ میں آگئے تو یہاں صاحب جامی نے اہر رہ کا معنی کیا کیا کتے کا بھونکنا اور یہ بھونکنا کیا ہے معتاد بھی ہو سکتا ہے اور غیرے معتاد بھی ہو سکتا ہے جبکہ بعض دیگر علماء نے بعض دیگر علماء نے لکھا ہے کہ اہر رہ حریر سے ہے اور حریر جو ہے یہ کتے کے جو عام بھونکنا ہے اس کو حریر نہیں کہتے بلکہ خاص ایک چیخنے کی آواز آواز کتہ نکالتا ہے جب کوئی اتنا بڑا فتنہ ظاہر ہو جائے جس کا مقابلہ کتہ نہ کر سکے تو وہ ایک چیخنے جیسی آواز نکالتا ہے اس کو حریر کہتے ہیں یہ عام بھونکنے کو حریر نہیں کہتے ہیں یہ بعض علماء ذکر فرماتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چھوٹا کتہ ہے اور بڑا کتہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ چھوٹا کتہ مقابلہ نہیں کرتا وہ چیختا ہوا بھاگتا ہے یہ جو چیخنے کی آواز ہے اس کو حریر کہتے ہیں اور یہ کتہ صرف اسی وقت نکالتا ہے جب کوئی اتنا بڑا شعر اس کے سامنے آ جائے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ چیختا ہوا بھاگتا ہے یا جیسے کوئی کتہ ہو اور کوئی شخص اس کو پتھر اٹھا کر مارے اب وہ کتہ بھی چیختا ہوا بھاگتا ہے تو وہ جو چیختنے کی آواز ہے اس کو حریر کہتے ہیں تو حریر سے اگر یہ وہ خاص آواز مراد لی جائے چیختنے والی تو یہ تو کتہ اسی وقت نکالتا ہے جب کوئی بڑا شعر ہو جس کا مقابلہ وہ نہ کر سکے شعر ہی نے کتے کو بھونکوایا یعنی اس کو چیختنے پر مجبور کر دیا ہے تو لوگ کہتے ہیں احتیاط کرو یعنی اتنا بڑا شعر ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے محتاط رہو بھئی آگے دیکھئے وَمِسْلُ قَوْلِكَ فِدَّارِ رَجُلُن اور جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے فِدَّارِ رَجُلُن اس گھر میں کوئی آدمی ہے فِدَّار یہ خبر مقدم اور رجلن یہ مبتدہ مؤخر عبارت پر نظر ہے فِدَّار خبر مقدم اور رجلن مبتدہ مؤخر اور رجلن نکرہ محض ہے اور نکرہ محض کا تو مبتدہ بننا صحیح نہیں تو یاد رکھو آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ یہاں پر رجل کے اندر تخصیص آگئی تقدیم خبر کی وجہ سے کس کی وجہ سے کہ خبر مقدم ہو گئی اس کی وجہ سے رجل میں تخصیص آگئی جیسے فائل کے اندر تخصیص آتی تھی کیسے جب میں نے قامہ کہا تو اس سے پتا چل گیا کہ آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے یہاں پر بھی اسی طرح فِدَّارِ رَجُلُن اس میں اب جب فِدَّار کہا خبر پہلے آئی تو اس سے پتا چل گیا کہ آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس پر فِدَّار کا حکم لگانا صحیح ہے جس پر فِدَّار کا حکم لگانا صحیح ہے لہٰذا اس کے اندر تخصیص آگئی تو یہ تخصیص کا پانچوں طریقہ ہے اور اس کا نام ہے تخصیص بِتَقْدِيمِ الْخَبَرِ خبر کی تقدیم کی وجہ سے نکرہ میں تخصیص بات سمجھ میں آگئی کیونکہ آپ نے پڑھا ہے تَقْدِيمُ مَا حَقُحُوت تَاخِيرُ يُفِيدُ الْحَسْرَ وَالْقَسْرَ وَالتَخْصِيصَ تو فِدَّار کو مقدم کیا گیا اس کی وجہ سے رجل کے اندر تخصیص آگئی تو کہتے ہیں وَمِسْلُ قَوْلِكَ فِدَّارِ رَجُلٌ لِتَخَصُسِهِ بِتَقْدِيمِ الْخَبَرِ بوجہ اس کے تخصیص پا لینے کہ تقدیمِ خبر کی وجہ سے یہ جو رجل ہے اس نے تخصیص حاصل کر لی بِتَقْدِيمِ الْخَبَرِ کس کی وجہ سے تقدیمِ خبر کی وجہ سے لِأَنَّهُ اِذَا قِيلَ اس لیے کیونکہ جب کہا گیا فِدَّار خبر پہلے لے آئے ابھی مبتدہ نہیں آیا لیکن جب کہا گیا فِدَّار علیمہ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کہ وہ چیز جو اس کے بعد ذکر کی جائے گی موصوف بِصِحَتِ استقرارِ فِدَّار وہ موصوف ہے کس چیز کے ساتھ بِصِحَتِ استقرارِ استقرار کا معنی قرار پکڑنا بھئی یعنی ہونا ہونا بھئی یاد رکھو یہ افعالِ عامہ میں سے ہے افعالِ عامہ کون سے ہیں کون وجود ثبوت حصول اور اسی طرح استقرار یہ بھی کس میں سے ہے افعالِ عامہ میں سے اور افعالِ عامہ کا کیا معنی تھا ہونا کون ثبوت وجود حصول استقرار سب کا معنی ہے ہونا جو جب فیدار کہا گیا معلوم ہوا آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس کا گھر میں استقرار صحیح ہے یعنی جس کا گھر میں ہونا صحیح ہے بات سمجھ میں آگے تو استقرار کا کیا معنی ہے ہونا بھئی ہونا ہونا بھئی تو کہتے ہیں کہتے ہیں جب فیدار ذکر کیا گیا ہو لیمہ تو یہ جان لیا گیا کہ اِنَّا مَا يُسْکَرُوا بَعْدَهُ کہ وہ چیز جو اس فیدار کے بعد ذکر کی جائے گی موصوف بِصِحْتِ استقرارِ ہی فیداری وہ موصوف ہے وہ موصوف ہے بِصِحْتِ اس بات کے صحیح ہونے کے ساتھ کس بات کا صحیح ہونا استقرار ہی فیداری اس کا گھر میں ہونا کہ اس کا گھر میں ہونا صحیح ہے اس کے ساتھ وہ موصوف ہے تو یہ اسی قوت میں ہوا جیسے کہ تخصیص حاصل کرنا صفت کی وجہ سے تو جیسے صفت کی وجہ سے تخصیص آ جاتی ہے عبدون کے اندر تخصیص آئے کس کی وجہ سے صفت کی وجہ سے تو یہاں پر بھی یہ فیدار پہلے آ گیا تو اس نے آگے آنے والے رجل یا آگے آنے والے نکرہ میں تخصیص پیدا کر دی جس طرح صفت جو ہے موصوف کے اندر تخصیص پیدا کر دیتی ہے یہ معنی ہے فَهُوَ فِي قُوَّتِ تَخَصُصِ بِالصِّفَتِ تو یہ تخصص بِالصِّفَتِ کے درجے میں ہے وَمِثْلُ قَوْلِكَ سَلَامٌ عَلَيْكَ اور جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے سَلَامٌ عَلَيْكَ یہ تخصیص کا چھٹا طریقہ آ گیا یہ تخصیص کا یہ طریقہ اس کا نام ہے تخصیص بِنِّسْبَتِ إِلَى الْمُتَقَلِّمِ اس کا کیا نام ہے تخصیص بِنِّسْبَتِ إِلَى الْمُتَقَلِّمِ یعنی یہ تخصیص ہے اس نسبت کی وجہ سے جو متقلم کی طرف کی جا رہی ہے تخصیص کا پہلا طریقہ کیا تھا تخصیص بِالصفت دوسرا طریقہ تخصیص تخصیص بِعِلْمِ المُتَقَلِّم تیسرا تخصیص بِالعُمُوم چوتھا تخصیص بِالْعُدُولِ مِنَ الْجُمْلَةِ الفِعْلِيَةِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَة دیکھو شَرٌ اَحَرَّ زَانَابِن پہلے کیا تھا اَحَرَّ شَرٌ زَانَابِن جملہ فِعْلِيَة فیل پہلے تھا اور پھر شرن کو مقدم کر کے مبتدہ بنایا گیا تو جملہ اسمیہ بن گیا تو یہ تخصیص کا کونسا طریقہ ہے تخصیص بِالْعُدُولِ مِنَ الْجُمْلَةِ الفِعْلِيَةِ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَة کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف عُدُول کرنے کی وجہ سے تخصیص آگئی بھئی اور پانچوہ طریقہ تھا تخصیص بِتقدیمِ الخبر اور یہ چھتا طریقہ ہے تخصیص بِالنسبتِ الْمُتَقَلِّمِ کہ تخصیص آگئی اس نسبت کی وجہ سے جو متقلم کی طرف کی جا رہی ہے سَلَامُنْ عَلَيْكَ آپ پر سلام ہو یاد رکھو علماء نحف فرماتے ہیں کہ سَلَامُنْ عَلَيْكَ یہ اصل میں تھا سَلَّمْ تُو سَلَامًا عَلَيْكَ سَلَّمْ تُو سَلَامًا عَلَيْكَ سَلَّمْ تُو فِعْل تھا اور سَلَامًا یہ مفعولِ مطلق تھا پھر سَلَمْ تُو فِعْل کو حضف کر لیا گیا تخفیف کے لئے کیونکہ سَلَمْ تُو سَلَامًا عَلَيْكَ بڑا لمبا کلام ہے اور سلام تو ہرے کو کیا جاتا ہے تو کسرت استعمال خفت کا تقاضہ کرتی ہے تو اس سَلَمْ تُو کو حضف کر دیا گیا تو کیا رہ گیا سَلَامًا عَلَيْكَ رہ گیا اور یہ سَلَامًا کا نصب بتلا رہا ہے کہ اس کا فعل محضوف ہے یعنی یہ جملہ فعلیہ ہے یہ جملہ فعلیہ ہے پھر اس سَلَامًا کو بدل دیا گیا سَلَامٌ کی طرف اس سے جملہ اسمیہ بنا لیا گیا تاکہ یہ دوام اور استمرار پر دلالت کرے بھئی دیکھو یاد رکھو ایک ہے جملہ فعلیہ ایک ہے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے یعنی حدوث اور تجدد کا ایک ہی معنی ہے اس لیے میں دونوں لفظ ذکر کر رہا ہوں حدوث اور تجدد کا معنی ہے ایک چیز کا ہونا ہاں پہلے ایک چیز نہیں تھی اور پھر ہوئی جیسے زرابہ زیدن زید نے پٹائی کی دیکھو پہلے زید کی ضرب نہیں تھی پھر زید نے پٹائی کی اور پھر وہ پٹائی گزر بھی گئی تو اس میں دیکھو ایک چیز کا ہونہ ذکر کیا گیا کہ پٹائی ہوئی پٹائی کی زیدنے توجہ ہے تو جملہ فعلیہ کس پر دلالت کرتا ہے حدوث اور تجدد پر ایک چیز کے ہونے پر کہ پہلے نہیں تھی تو جملہ فعلیہ کس پر دلالت کرتا ہے حدوث اور تجدد پر یعنی ایک چیز کے ہونے پر اور ایک ہے جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ صرف ثبوت پر دلالت کرتا ہے زیدن قائمون کیا معنی زید کھڑا ہے بھئی پہلے بھی کھڑا تھا یا نہیں یا دوسرا زید عالم ہے پہلے بھی عالم تھا یا نہیں کچھ اس کے اندر ذکر نہیں ہے صرف اتنا بتایا گیا کہ زید کیلئے عالمون کی صفت ثابت ہے زید عالم ہے یا زیدن قائمون زید کے لئے قائمون کی صفت ثابت ہے تو مبتدہ کے لئے خبر کا ثبوت ہوتا ہے یہاں حدوث نہیں ہوتا جملہ فعلیہ میں تو کیا تھا حدوث اور تجدد تھا پہلے ایک چیز نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر گئی اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے مبتدہ کے لئے خبر کا ثبوت ہوتا ہے پہلے تھی یا نہیں تھی یہ اس کے اندر ذکر نہیں ہوتا زیدن قائمون میں زید کے لیے قائم ان کا ثبوت ہے کہ وہ قائم ہے پہلے بھی قائم تھا یا نہیں کوئی ذکر نہیں تو جملہ فعلیہ میں حدوث اور تجدد ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ میں ثبوت ہوتا ہے پھر یاد رکھو کہ جملہ فعلیہ کے اندر حدوث اور تجدد ہوتا ہے لیکن کبھی وہاں کوئی قرینہ ساتھ مل جاتا ہے اور پھر وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے کس پر استمرار کا معنی ہے ایک چیز کا بار بار ہونا زاربہ زیدن اس سے صرف اتنا پتا چلا کہ زید نے پٹائی کی اور وہ پٹائی گزر بھی گئی پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر بھی گئی استمرار نہیں ہے اور کبھی کبھار استمرار بھی آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے استمرار کا معنی ہے ایک چیز کا بار بار ہونا لگتار ہوتے چلے جانا اس کو کیا کہتے ہیں استمرار کہتے ہیں جیسے دیکھو شب و روز کا گزرنا شب و روز گزر رہے ہیں اور اس گزرنے میں کیا ہے پھر دوسرا دن گزرا پھر تیسرا دن گزرا پھر چوتھا دن گزرا دن گزرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور یہ کیا ہے استمرار ہے تو یہ جملہ فیلیا جو ہے وہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے لیکن جب کبھی کوئی قرینہ بغیرہ ساتھ مل جائے تو پھر وہ حدوث اور تجدد کے ساتھ ساتھ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے استمرار میں بھی ہونا ہے لیکن ایک دفعہ نہیں ملگتار مسلسل ہونا بار بار اس کے اندر استمرار لے آئیں کیا لے آئیں زید ہر وقت پٹائی کرتا ہے اب دیکھو کلا وقت سے کیا پتا چلا کہ اس کے اندر استمرار ہے اور استمرار کا کیا معنی زید پٹائی کرتا ہے پھر پٹائی کرتا ہے کیونکہ پٹائی میں ثبوت نہیں ہوتا پٹائی میں ہونا ہے آپ نے کسی چیز کو مارا دیکھو زرب گزر گئی پھر زرب لگائی زرب گزر گئی تو اس میں بار بار ایک چیز ہوتی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں استمرار جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ وغیرہ مل جائے تو پھر یہ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے یعنی ایک چیز کے بار بار اور لگاتار ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے کہ مبتدہ کے لیے یہ خبر ثابت ہے یہ صفت اس کے لیے ثابت ہے اور اس کے ساتھ پھر کبھی کوئی قرینہ مل جائے تو پھر وہ دوام پر دلالت کرتا ہے کس پر؟ دوام یعنی ایک چیز دائماً دوسری چیز کے لیے ثابت ہے جملہ فیلیہ کے ساتھ قرینہ ملتا تھا وہ استمرار پر دلالت کرتا تھا بار بار ہونا دیکھو ہونا وہاں پھر بھی ہے بار بار ایک چیز ہوتی جاری ہے اور گزرتی بھی جاری ہے اور جملہ اسمیاں کے اندر گزرنا اور ہونا نہیں ہے بس ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہے اور اسی میں پھر کبھی دوام بھی آ جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن طویلن زید لمبے قد والا ہے اب دیکھو زیدن مبتدہ ہے اور طویلن اس کے لیے خبر ہے جملہ اسمیاں ہے اور جملہ اسمیاں کس پر دلالت کرتا ہے ثبوت پر کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے ہمیشہ ہے یا ہمیشہ رہے گی یا نہیں یہ ذکر نہیں لیکن ثبوت ہے پھر اسی کے ساتھ قرینہ مل گیا قرینہ کیا ملا کہ دیکھو یہ جو جس کا قد لمبا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ دائیمن رہتا ہے جب تک وہ زندہ ہے یہ تو نہیں کہ قد کبھی لمبا ہو گیا اور کبھی قد چھوٹا ہو گیا تو لہٰذا یہ جو خبر میں طویلن لائا کہ وہ لمبے قد والا ہے اس کے ساتھ ایک اور قرینہ مل گیا آپ کو آپ کی عقل نے بتا دیا کہ بھئی جس کا قد لمبا ہوتا ہے وہ پھر اسی طرح قد لمبا ہی رہتا ہے میاں ہے اور اس کے ساتھ قرینہ بھی مل گیا تو اب یہ ثبوت کے ساتھ ساتھ دوام پر بھی دلالت کر رہا ہے دوام پر بھی تو استمرار اور دوام میں فرق سمجھ بھی آیا استمرار میں ایک چیز کا بار بار ہونا ہوگا اور دوام کے اندر بار بار ہونا نہیں بلکہ اسی ثبوت کے اندر دوام آ جاتا ہے زہد ان طویلوں زہد لمبے قد والا اس کا یہ معنی نہیں کہ قد کبھی بار بار کبھی چھوٹا ہو رہا ہے کبھی بڑا ہو رہا ہے کبھی چھوٹا نہیں ہونا نہیں ہے اس میں اسی ثبوت کے اندر دوام آ گیا تو استمرار اور دوام الگ الگ چیزیں ہیں لیکن یاد رکھو یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں کبھی استمرار بول کر دوام مراد لے لیتے ہیں اور کبھی دوام بول کر استمرار مراد لے لیتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی اچھا بات چل رہی تھی سلامن علیکہ توجہ ہے یہ اصل میں کیا تھا سلم تو سلامن علیکہ پھر سلم تو کو حضف کر لیا گیا تو کیا بن گیا سلامن علیکہ بن گیا اور سلامن کا نصب کیا بتلا رہا ہے کہ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ کس پر دلالت کرتا ہے حدوث اور تجدد پر تو اس کو پھر سلامن بنا دیا گیا تاکہ یہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرے کس پر سلامن علیکہ تو اب یہ اس میں ثبوت آیا اور نیز یہ دعا ہے تو دوام اس کے مناسب ہے تو دوام کے لیے اس کو جملہ اسمیہ کی طرح بدل دیا گیا دیکھو ایک ہے سلامن علیکہ کیا معنی آپ پر سلامتی ہو میری طرف سے یعنی میں آپ کے لئے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرمائیں تو دیکھو سلامتی اللہ کی طرف سے آئے اور گزر جائے یہ پسندیدہ ہے یا سلامتی استمرار اور دوام کے ساتھ آپ کے لئے ہو یہ پسندیدہ ہے استمرار اور دوام کے ساتھ ہو وہ سلامتی پسندیدہ ہے اس لئے سلامن علی کا جملہ فعلیہ کو بدل دیا کس کے ساتھ سلامن علی کا جملہ اسمیہ کی طرف تاکہ یہ استعمرار اور دوان پر دلالت کرے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر سلام علیکہ اس کے اندر تخصیص آئی کس کی وجہ سے تخصیص آئی متقلم کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے کہ یہ سلامتی بھیجنے والا کون یہ دعا کرنے والا کون ہے متقلم ہے کوئی اور نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمِسْلُ قَوْلِكَ اور جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے سلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو لِتَخَصُصِهِ بِالنِّسْبَتِ اِلَى الْمُتَقَلِّمِ بوجہ اس کے تخصیص حاصل کر لینے کے یعنی یہ سلام انہیں تخصیص حاصل کر لی بِالنِّسْبَتِ اِلَى الْمُتَقَلِّمِ متقلم کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے اِذْ اَسْلُهُ سَلَّمْ تُسَلَامًا عَلَيْكَ اس لیے کیونکہ اس کی اصل جو ہے اس جملے کی سلام تُسَلَامًا عَلَيْكَ فَحُزِفَالْفِعْلُ تو فیل کو حضف کر لیا گیا وَعُدِلَ الْرَفْعِ اور عدول کیا گیا رفع کی طرف یعنی سلامن علیکہ سے کیا بنا دیا گیا سلامن علیکہ بنا دیا گیا رفع کی طرف عدول کر لیا گیا یعنی نسب کو ختم کر کے رفع لے آئے لِقَسْدِ الدَّوَامِ وَلْاِسْتِمْرَارِ دوام اور استمرار کے ارادے سے فَكَأَنَّهُ قَالَ تو گویا کے متقلم نے یوں کہا سلامی اے سلام من قبل علیکہ یعنی سلام من قبل میری طرف سے علیکہ آپ پر دیکھو سلامی سلام کی نسبت کس کی طرف ہے متقلم کی طرف بتلایا نا یہاں تخصیص کس وجہ سے آئی متقلم کی طرف نسبت سے تو یہ سلام کی نسبت کس کی طرف ہے متقلم اس لئے کہا فَكَأَنَّهُ قَالَ گویا کے متقلم نے کہا سلامی اس پر اشکال ہوتا ہے سلامی سلام مضاف یا زمیر مضافون علیہ اور یا زمیر تو معرفہ ہے زمیر ہے اور معرفہ کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو یہ سلامی تو معرفہ بن گیا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس میں تخصیص ہے اس کے اندر تو تعریف ہے بھئی توجہ ہے تو جواب دے رہے ہیں اَيْسَلَامُ مِّن قِبَلِ عَلَيْكَ کہ نہیں بھئی یہاں تعریف نہیں ہے سلامی متقلم کی طرف نسبت کی معنی یہ ہے اَيْسَلَامُ مِّن قِبَلِ عَلَيْكَ سلامون مِّن قِبَلِ دیکھو سلامی میں سلام کو مضاف بنایا اور یا زمیر کو مضافون علیہ تو کسی کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ یہ تو معرفہ بن گیا یہ کیا بن گیا معرفہ تو آگے اس کی تفسیر پھر نکرہ کے ساتھ کر دی کہ نہیں بھئی یہ مراد ہماری نہیں ہے کہ یہ معرفہ ہو چکا ہے بلکہ ہماری کیا مراد ہے کہ متقلم کی طرف نسبت ہے دیکھو سلام من قِبَلِ عَلَيْكَ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آئے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو پھر وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے تو یہاں پر بھی دیکھو سلام من قِبَلِ سلام کے بعد من قِبَلِ آیا تو یہ اسلام کے لئے صفت بنے گا اور جار مجرور کو براہ راست صفت بناتے ہیں یا متعلق سے جوڑیں گے متعلق سے تو گویا یہ کلام یوں ہے سلام صابت من قِبَلِ ایسا سلام جو میری طرح سے ثابت ہے عَلَيْكَ وہ آپ پر ہو دیکھو یہ سلام موصوف اور صابت من قِبَلِ اس کی صفت تو دیکھو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلام ابھی بھی نکرہ ہے تو ہم نے جو سلامی کہا آپ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ معرفہ بن گیا ہے تو کہتے ہیں فَقَأَنَّهُ قَالَ تو گویا کہ متقلم نے یوں کہا سلامی اے سلام من قِبَلِ عَلَيْكَ کہ میرا سلام یعنی میری طرف سے سلام ہو عَلَيْكَ آپ پر کہتے ہیں ہادہ ہو المشہور فیما بین النحاتی کہتے ہیں یہی ہے جو مشہور ہے نحویوں کے درمیان آگے صاحب جامعی قیمتی بات بتلانے لگیں کہتے ہیں نحوی حضرات میں یہی بات مشہور ہے کہ نکرہ محض مبتدہ نہیں بن سکتا بلکہ نکرہ تب مبتدہ بنے گا جب اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے تو کہتے ہیں ہادہ ہو المشہور فیما بین النحاتی یہی مشہور ہے نحویوں کے درمیان کہ نکرہ بغیر تخصیص کے مبتدہ نہیں بن سکتا وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِقِقِينَ مِنْهُمْ اور نحویوں میں سے بعض محققین وہ فرماتے ہیں کہ نکرہ سے خبر دینے کا صحیح ہونا کہ نکرہ سے خبر دینا صحیح ہو اس کا مدار جو ہے عَلَلْفَائِدَتِ اس کا مدار فائدے پر ہے نکرہ سے خبر دینے کا مدار فائدے پر ہے یعنی نکرہ سے خبر دینے میں اگر مخاطب کو کوئی فائدہ ہے اس کو کوئی نئی بات معلوم ہو رہی ہے فائدے سے کیا مراد اس کو ایک نئی بات پتا چل رہی ہے پھر تو نکیرہ کو مبتدہ بنانا اور اس سے خبر دینا صحیح ہے نکیرہ کو مبتدہ بنانا اور اس سے خبر دینا صحیح ہے کب جب اس سے مخاطب کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو اور اگر اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر نکیرہ سے خبر دینا بھی صحیح نہیں مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں رجل قام کوئی آدمی کھڑا ہے رجل نکیرہ ہے مبتدہ بنایا اور خبر کیا دی کوئی آدمی کھڑا ہے بھئی اس خبر دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو رجل قام کہنے کا کوئی فائدہ ہوا سننے والے کو نہیں لہٰذا رجل قام کے ذریعے خبر دینا صحیح نہیں ہاں بعض اوقات یہ خبر دینا صحیح جب اس کو فائدہ حاصل ہو مثلا آپ کے ساتھی نے آپ سے کہا کہ مثلا دیکھو مہمان آگئے ہیں یا نہیں آپ باہر نکلے اور آپ نے دیکھ کر کیا کہا آپ نے کہا رجل قام ایک آدمی کھڑا ہے دیکھا اس کا اس کو فائدہ ہوا اس کے خیال میں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن آپ نے کیا خبر دے دی اس کو اب اس کا کیا معنی پوری دنیا میں کوئی آدمی کھڑا ہے یا اس جگہ پر کوئی آدمی کھڑا ہے اور اس بات کا اس کو پہلے پتا تھا پتا نہیں تھا لہذا آپ کا خبر دینا صحیح یہ ویسے مثال کے طور پر میں نے سمجھایا مطلب یہ ہے کہ نکرہ کے ذریعے جب کسی کو خبر دی جائے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا لیکن اگر فائدہ ہو رہا ہو پھر نکرہ کو مبتدہ بنانا اور اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہے تو رجل قامہ جب آپ کسی سے کہیں گے تو بھئی اس کا تو معنی ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہے اور دنیا میں کوئی نہ کوئی آدمی تو کھڑا ہی ہے ہر ایک کو پتا ہے کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا ہوگا بلکہ سینکڑوں ہزاروں کھڑے ہوں گے تو رجل قامہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی نئی بات اس کو معلوم نہیں ہوئی لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں لیکن اگر فائدہ ہے کوئی نئی بات اس کو معلوم ہو رہی ہے تو پھر نکرہ کو مبتدہ بنانا صحیح ہے جیسے دیکھو آپ دیکھتے ہیں آسمان پر کبھی کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے ایک دم ایک لکیر سی روشنی کی بنتی ہے ایک جلتی ہوئی لکیر نظر آتی ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ستارہ ٹوٹنا کہ ایک ستارہ ابھی ٹوٹ گیا تو اب مثلا آپ ایک شخص سے کہتے ہیں قوکبن انقذہ الساعتہ قوکبن ستارہ انقذہ یا انقذہ کے معنیے ٹوٹنا الساعتہ ابھی آپ کسی جگہ کھڑے ہیں اور وہاں آپ کی اچانک آسمان پر نظر پڑی اور ایک ستارہ آپ کو ایک دم ٹوٹتا ہوا نظر آیا تو آپ فوراً اپنے ساتھی کو کہتے ہیں قوکبن انقذہ الساعتہ ابھی ایک ستارہ ٹوٹ گیا وہ بھی فوراً اوپر کی طرف دیکھیں گے دیکھیں گے یا نہیں کیوں کیونکہ ایک نئی بات ان کو معلوم ہوئی جو اس سے پہلے ان کے علم میں نہیں تھی ان کی تو آسمان کی طرف توجہ ہی نہیں تھی تو اب دیکھو قوکبن نکیرہ آپ لائے اور آپ نے اس نکیرہ کو مبتدہ بنایا قوکبن انقذہ الساعتہ ابھی ایک ستارہ ٹوٹ گیا لیکن فائدہ ہوا یا نہیں ایک نئی یا ایک انکھی بات سننے والے کو معلوم ہوئی اور وہ فوراً متوجہ بھی ہو گیا اس کی طرف پہ تو لہذا حاصل کلام کیا وہ بعض محققین فرماتے ہیں کہ نکیرہ کو مبتدہ بنانے کے لئے اس میں تخصیص ضروری نہیں ہے بلکہ جہاں پر بھی نکیرہ کے ذریعے خبر دینے میں کوئی فائدہ ہو فائدے کا کیا معنی یعنی مخاطب کوئی ایک نئی بات اس سے معلوم ہو تو پھر تو وہاں نکیرہ کے ذریعے خبر دینا صحیح ہے ورنہ نکیرہ کے ذریعے خبر دینا صحیح نہیں تو نکیرہ کے ذریعے خبر دینا صحیح پھر آپ کو تخصیص وغیرہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں بس اگر مخاطب کو اس سے فائدہ ہے تو پھر نکیرہ کو مبتدہ بنانا صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِقِقِينَ مِنْهُمْ اور بعض محققین جو ہیں ان نحویوں میں سے انہوں نے فرمایا ہے کہ مدار اسے حَتِ الْإِخْبَارِ عَنِ النَّكِرَةِ نکیرہ سے خبر کے صحیح ہونے کا دار و مدار عَلَى الْفَائِدَةِ وہ فائدے پر ہے لَا عَلَى مَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَّخْصِيصَاتِ نہ کہ اس چیز پر وہ جو انہوں نے تخصیصات ذکر کی ہیں اس پر فائدے کا مدار نہیں وہ تخصیصات اللَّتِ يُحْتَاجُ فِي تَوْجِحَاتِهَ جو محتاج ہے اپنی توجیحات کے اندر الَحَذِهِ تَكَلُّفَاتِ الرَّقِيقَةِ الْوَاحِيَةِ الرَّقِيقَةَ اور الْوَاحِيَةِ کا ایک معنی رقیقہ اور واحیہ کا معنی ہے کمزور زعیف بھئی تکلفات تکلف کہتے ہیں بناوٹی بات یعنی بات بنانا بات کو بنانا اس میں بناوٹ سے کام لینا کہتے ہیں دیکھو یہ جو تخصیصات آپ نے ذکر کی ان میں سے دیکھو بات کے اندر بناوٹ سے کام لینا پڑا بات کو بنانا پڑا جیسے شَرُّنْ اَحَرَّ زَانَابٍ دیکھو اس کے اندر کتنی بات بنانی پڑی کہ اصل میں کیا تھا اَحَرَّ شَرُّنْ زَانَاب تھا پھر شَرُّنْ کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا دیکھو ایک بات بنانی پڑی اسی طرح اسی طرح فِدَّارِ رَجُلُن کہ اس کے اندر بھی تخصیص کیسے آئی کہ جب فِدَّار پہلے آیا تو اس کی وجہ سے آگے آنے والے رجل میں کیا آگئی تخصیص آگئی دیکھو ایک بات ویسے ہی بنانی پڑی اسی طرح اسی طرح اَرَاجُلُنْ فِدَّارِ اَمِمْ رَاتٌ اس کے اندر بھی بات بنانی پڑی کہ متقلم کو چونکہ علم ہے اس لئے تخصیص آگئی تو ان میں سے باز کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے تکلفات سے کام لینا پڑتا ہے کمزور تکلفات سے کام لینا پڑتا ہے ان تکلفات سے کام لینے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ جہاں بھی نکرہ سے نکرہ کو مبتدہ بنانے میں اور اس سے خبر دینے میں کوئی فائدہ ہو تو اس نکرہ کو بغیر تخصیص کیا آپ کیا کر سکتے ہیں مبتدہ بنا سکتے ہیں تو کہتے ہیں نکرہ سے خبر دینے کا مدار فائدے پر ہے نکرہ سے خبر دینے کا مدار فائدے پر ہے نکرہ جو تخصیصات انہوں نے ذکر کی ان پر مدار نہیں ہے وہ تخصیصات جو محتاج ہیں وہ تخصیصات جو محتاج ہیں اپنی توجیحات کے اندر توجیحات کی محتاج ہیں توجیحات کے ذریعے ان کی وجہیں بیان کرنا پڑیں کہ یہاں نکرہ کیوں مبتدہ بن رہا ہے یہاں کیوں بن رہا ہے یہاں کیوں بن رہا ہے تو کمزور تکلفات سے کام لے کر ان کی توجیحات ذکر کرنی پڑیں فَعَلَا حَازَا يَجُوزُ تو اس بنا پر جائز ہے اَن يُقَالَ يُقَحَا جَائِ ایک ستارہ ابھی ٹوٹ گیا ایک ستارہ ابھی ایک ستارہ ٹوٹ گیا یہ کہنا جائز ہے لحصول الفائدتی فائدہ حاصل ہونے کی وجہ سے وَلَا يَجُوزُ اَن يُقَالَ اور یہ کہنا جائز نہیں ہے رجل قائم کہ ایک آدمی کھڑا ہے لعدم ہی کیونکہ اس کے اندر کوئی فائدے کا حصول نہیں ہے وَهَادَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ اور یہ والا قول جو ہے درست بات کے زیادہ قریب ہے صاحب جامی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ والا قول درست بات کے زیادہ قریب ہے یہ تکلفات سے کام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ بات وہی ہے کہ جہاں نکیرہ سے خبر دینے میں کوئی فائدہ ہو تو وہاں نکیرہ کو مبتدہ بنا سکتے ہیں یہ درست بات کے زیادہ قریب ہے معلوم ہے وہ جنہوں نے وہ تخصیصات ذکر کی ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے وہ بھی درست بات کے قریب لیکن یہ والی بات زیادہ قریب ہے درست کے بھئی یاد رکھو علماء نحف فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر نکیرہ محض مبتدہ بن سکتا ہے بغیر تخصیص کے ان میں سے ایک مقام دعا اور بدعا ہے دعا اور بدعا کے مقام میں نکیرہ مبتدہ بن سکتا ہے بغیر تخصیص کے جیسے سلام علیکہ یہ دعا ہے تو اس میں سلام علیکہ یہ سلام مبتدہ بن سکتا ہے اس میں کسی تخصیص کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں یا اسی طرح مقام بدعا ہو مثلا کوئی شخص کسی سے کہتا ہے وَیْلٌ لَكَ تمہارے لئے ہلاکت ہو تو یہ وَیْلٌ کیا ہے بددعا تو یہ بھی مبتدع ہے اور یہاں بھی کسی تخصیص کی ضرورت نہیں تو ایک مقام دعا اور بددعا ہے وہاں بھی نکرہ محضہ مبتدع بن سکتا ہے اسی طرح تعجب کے مقام میں بھی نکرہ مبتدع بن سکتا ہے عَجَبٌ لِزَيْدٍ زید پر تعجب ہے تو عَجَبٌ دیکھو مبتدع ہے اور نکرہ مبتدع ہے تو تعجب کے مقام میں بھی نکرہ محضہ مبتدع بن سکتا ہے اسی طرح عِزَيْدٍ مفاجاتیہ ہے اس کے بعد بھی نکرہ محضہ مبتدع بن سکتا ہے عِزَيْدٍ مفاجاتیہ جو اچانک کے معنی میں آتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اچانک خَرَشْتُ فَإِذَا رَجُلٌ مَوْجُودٌ میں نکلا تو اچانک ایک آدمی موجود تھا تو دیکھو فَإِذَا رَجُلٌ عِزَيْدٍ مفاجاتیہ ہے اور اس کے بعد رَجُلٌ نکرہ مبتدع بن رہا ہے اور اسی طرح جب ایک چیز کی حقیقت مراد ہو تب بھی نکرہ مبتدع بن سکتا ہے رَجُلٌ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْعَتِہِ مرد بہتر ہے عورت سے یہاں فرد نہیں مراد حقیقت اور ماہیت اور جنس مراد ہے کہ جن سے رجل جو ہے وہ بہتر ہے کس کے مقابلے میں جن سے امرأہ کے مقابلے میں یعنی جن سے رجل کو اللہ نے فضیلت نصیب فرمائی ہے تو یہاں دیکھو رجل سے رجل کے افراد نہیں مراد بلکہ جنس اور حقیقت مراد ہے تو یہ تین چار جگہیں میں نے ذکر کر دی ان کو بھی یاد رکھنا کہ علماء فرماتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں نکرہ محض بھی مبتدع بن سکتا ہے جیسے تعجب کا مقام ہے دعا اور بدعا کا مقام ہے ازام مفاجاتیہ کے بعد ہے اور اسی طرح جب حقیقت اور جنس مراد ہو افراد مراد نہ ہو تو ان جگہوں کے اندر بھی نکرہ محض مبتدع بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام